بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اداروں کے حوالے سے ایک ریگولرائزن آثورٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایون کوئی ریگولرائزن آثورٹی بھی فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہم ریلیف کے لیے اپنے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کی طرف جاتے ہیں آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے پاکستان کا اس لحاظ سے دنیا میں ہمارا کبھی کوئی ایک سو اٹھائیسوہ نمبر ایک سو تیسوہ نمبر وہاں ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے اب آج کے سیشن کا مقصد کیا واقعی ہی ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا ہی برا ہے کیا واقعی جو ایک سو اٹھائیسی ایک سو تیس نمبر کی بات کی جا رہی ہے ہم اس نمبر پہ ہیں یا ایسے باتیں ہی ہیں اور اس سیشن اس اپنے جو آپ کہنے کے جس میں ہم کچھ کیسز کو ڈسکس کریں گے اس کے ذریعے سے نہ صرف وہ لوگ جو پیٹکلرلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہاں پر اس چیز کے حوالے سے جن کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی نظام اور اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنائے ان تک اور مینلی جو ہمارے اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہیں کیونکہ ان سے سب لوگوں کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید ان کے آنے سے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کوئی بہتری آ جائے تو ان تک ہمیں ایک پیغام پہنچانا چاہیں گے شاید اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو تلق بھی ہوں جو بری بھی لگیں لیکن اگر جن پر یہ بیٹی تھی ہم ان کو سامنے رکھیں تو شاید وہ باتیں اتنی تلق نظر نہیں ہیں اور قاضی صاحب تو خود کچھ عرصہ پہلے جو چیف جسٹس پاکستان صاحب ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے جب اسی معاملے سے گزرے تو ان کے اپنے جو ہماری عدالتوں کے بارے میں اور عدالتی نظام کے بارے میں کمنٹس ہیں وہ آندہ ریکارڈ ہم میرے خیال میں کسی سے شپے ہوئے نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح ہم وہ اس سسٹم پہ اظہار کر رہے ہیں کہ جی مجھے ٹرسٹ نہیں ہے تو آج اللہ تعالی نے آپ کو صاحب اختیار بنایا کہ آپ اس سسٹم کو ٹرسٹ وردی بنائیں اس میں موجود خامیوں کو دور کریں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو شکرین پر لکھی نظر آ رہی ہوگی کبھی ہم نے سنا تھا کہ جی اگر پاکستان کی عدالتوں سے آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو حضرت یعقوب کا سبر چاہیے مشہور ہے حضرت یعقوب کا سبر حضرت انو کی عمر نو سال سے زیادہ ہے آپ کو اتنی عمر چاہیے اور جتنی قارون کے پاس دولت تھی آپ کو اتنی دولت چاہیے تو ہم کچھ کیسز کا ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے یا نہیں تو ایٹ دے انڈ اف دے میرے خیال میں اگر ابھی کوئی استتفاق نہیں کر رہا تو ایٹ دے انڈ اف دے آپ لوگ استتفاق کریں گے اور مینلی یہ ایک پیور ایڈوکیشنل ایکٹیویٹی ہے پرٹکلرلی وہ تمام لوگ جو سیول جج کے ایسپیرنٹ ہیں یا وہ تمام لوگ جو اچھا پریکٹسنگ لائر بننا چاہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ فیملی پریکٹس کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ لائر بننا چاہتے ہیں تو شاید یہ ایک کیس کافی ہوگا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا جامعی کیس نہیں دیکھا کچھ فیگرز میں آپ سے شیئر کروں گے اس کیس کے ایکچول جو ہمارا اوبجیکٹ ہے سیشن کا وہ ہے آپ کو کوئی بھی جو فائل ہے عدالتی وہ پڑھنا سکھانا کہ آپ عدالتی فائل کو پڑھ سکیں اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اکورڈنگلی اپنے پوائنٹس بنا سکیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے نیا وقلہ کو چھوڑ کر ہمارے جو بہت تجربہ کار وقلہ بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے فائل آتی ہے عدالت کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں گے کیسے خاص طور پر جب آپ پیانگل آیا رہے ہیں تو کلائنٹ کو یہ اگر فائل دے کر آ جائے تو وکیل صاحب کو عام طور پر یہ نہیں بتو تاکہ جو فائل وکیل صاحب کے سامنے آئی ہے اس فائل کو وہ کس طرح پڑھیں کیسے لے کر چلیں کہاں سے ایسی کی بات نکلے کہ جو وہ کلائنٹ کو بتا کر اس کو مطمئن کر سکیں یہ ایک بیسے کشو ہے یہاں پہ ایکچول جو میرا جو جس مقصد کے لیے بارل میں نے یہ فائل مگوائی تھی وہ آپ لوگوں سے کئی بار میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جوڈشی کی طرف یا پریکٹس کی طرف تو زندگی میں آپ نے چار سے پانچ کیا کرنی ہے کمپلیٹ کوٹ فائل پڑھنی ہے تاکہ آپ پروسی جور کو سمجھ جائیں تو اس مقصد کے لیے میں نے مگوائی اور جو یہ فائل تھی یہ میرے پاس ایک اپیل کے حوالے سے آئی تو جب میں نے اس کے فگرز دیکھے تو مجھے تو بہت حیرانی ہوئی پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو حیران کرتا تو ویسے تو اس کا جو نام میں نے آج کے سیشن کا سوچا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت پاکستان کے عدالتی نظام کا جنازہ ہے جو ذرا دھوم دھام سے نکلے اور سب لوگوں تک پہنچے اور اس کے ذریعے سے میری کوشش ہی ہوگی کہ آپ سب لوگ کیونکہ جو جو جیوڈیشل اسپرنٹس ہے وہ سب لوگ مقلا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ آئیں ہم یہاں پر اپنا رول ادا کریں اس حوالے سے کہ کم از کم ہر وہ فورم کے جہاں پر اس عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سٹیپس دیے جا سکتے ہیں وہ لیا جائیں یہاں پہ اگر آپ ملبا ڈالنا چاہیں گے اگزیکٹیو لیجسلیچر نہیں ڈالا جا سکتا لاز موجود ہیں ایون وہ جتنے بھی لاز ہیں ہائی کورٹ ان کو اپنے رولز کے ذریعے سے مزید کلیریفائی بھی کر چکا ہے اس میں کوئی ایم بیگیوٹی اب نہیں ہے کہ کیا صحیح یا کیا غلط جب ایم بیگیوٹی نہیں ہے تو پھر کیا اس طرح ہونا چاہیے اگر مجھ سے کوئی پوچھ ہو تو میں تو ایون یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جب سب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اب جو مرضی زور لکھالے ہونا ہونا کچھ نہیں ہے نہ آج تک اس ملک میں کچھ ہوئے نہ ہونا بات ایون میں آج بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو صاحب اختیار لوگ پرٹکلر لیے ہمارے ججز جو اس چیز کے حوالے سے انسپیکشن ٹیمز اور وہ سب کچھ ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی جتنے بھی لوگ انوالڈ ہیں ان کے خلاف بقیدہ کوئی ایک ایکشن لے کر جب تک آپ کسی کو ایگزیمپل نہیں بنائیں گے تب تک ایسا پوسیبل نہیں کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کل بھی میں کسی کا پڑھنا تھا کہ ہمارا جو بیسیکلی ہم اس عدالتی سسٹم کی بات کریں اس کا گوشت تو گد نوچ کر لے جا جو کہ ایک دھانچہ ہے اور یہ جو دھانچہ ہیں یہ کبھی ان کو پر گوشت اور یہ اس طرح کا معاملہ ٹھیک طریقے سے دوبارہ واپس نہیں آتا اب اس اتنی لمبی طویل اس کا ایک نین میں آپ کو اگر وجہ بتانا چاہوں تو میں ایک چھوٹی پکچر پہلے سمری میں شیئر کرتا ہوں جو میں نے کچھ دیکھا وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس مقصد کے لیے جو آج ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ در حقیقت ایک فیملی سوٹ تھا ریکووری کا ہم سب لوگ جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں میں پتہ ہے کہ جب ہم اپنی بہنیں بیٹیاں بیہا دیتے ہیں ایک بار تو نہ چاہتے ہوئے بھی کونین کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک ہمارے اوپر آپ کہہ لیں کہ کسٹمز بھی ہے یا ہم نے خود اس چیز میں اپنے آپ کو باندھ لیا ہے کہ جب تک سمان جہیز اور ایسی چیزیں نہ دی جائیں تو ایون اگر ہم اپنے آپ کو بھی رکھ لیں تو آپ کے گھر میں بھی آنے والی اگر بغیر سمان جہیز کے آئے گی تو کئی نہ کہ آپ کے موہ سے بھی نکل جائے گئے کوئی بھی اگر آپ کو صحیح بات بھی آپ کی بیگم کہہ رہی ہو کی طرح سے کیا جواب نکل آئے گا تو لے کر آ جاتی ساتھ ایک ٹرنڈ بن چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایون اپنی زندگی کی پوری پوری کمائی لگا دیتا ہے کہ میری بیٹی اپنے اگلے گھر میں کیا رہے تو سمان جہیز کے واپس آنے کے بعد کیا ہو کہ کسی اور جب کا اس کا بیہا کیا جا سکے تو جب بھی کوئی ایسا ریکاوری کا یا کوئی ایسا دعویٰ کیا جاتا تو اس میں بیسک اوبجیکٹ یہ ہی ہوتا ہے کسی بھی والد کا کہ یہاں پر وہ اس ریکاوری کے بعد اپنی بیٹی کو آگے کسی گھر میں بیہا سکے تو ایک ریکاوری کا دعویٰ تھا بڑا ایک سادہ سا دعویٰ ڈیٹ اف انسٹیٹوشن اگر آپ دیکھیں گے تو تیس پانچ دو ہزار بارہ اور اگر آپ ڈیٹ اف ڈکری دیکھیں گے تو اکیس دس دو ہزار تیس ایک ریکاوری سوٹ بارہ سال چلتا ہے کتنا عرصہ بارہ سال اور نمبر اف ہیرنگ ٹو سیون تھری ہیرنگ اگر آپ ہر ہیرنگ پر ایک ہزار پہ بھی خرچہ پارٹیز کا لگا دیں بیچاروں کا تو آپ اس کے ساتھ تین زیرو لگا لیں تو دو ہلاکت ہیتر ہزار تو یہ بن جائے گا تو امیجن کریں ہم لوگ پچھلے دنوں پروسیجر کو موڈ کورٹ میں پریکٹس کر رہے تھے تو جو ایکچول پروسیجر فیملی کا اگر ہم ڈسکس کریں ریکاوری کے معاملے میں وہ کتنا ہے دعویٰ دائر کیا جائے گا پہلی پیشی پر سیملٹینیس لی تمام چیزیں یعنی کہ افکسیشن اور باقی آرڈرز کر دیے جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ پیشی پہ اگر وہ نہیں آیا تو پھر موقع ہو گیا دوسری پیشی تھرڈ پیشی پہ اگر وہ نہیں آ رہا تو ایکس پارٹی اگر وہ آ گیا تو فورت تک اس کا جواب آ جائے گا ففت تک ایشو فریم ہو جائیں گے سکس میں پلینٹیف سائیڈ کا ڈیفینڈٹ سائیڈ کا ایفیڈنس تین پیشی اس کی لگا لیں بارہ پیشی ہیں ایک آدھ ایجنڈمنٹ لگا لیں دو ایجنڈمنٹ لگا لیں چوتہ پیشی ہیں پندرہ پہ فائنل آرگیومنٹ سولہ پیشی ہیں میکسیمم بیس پیشی ہیں بیس پیشی ہیں اگر آپ ہفتہ میں ایک ہیرنگ کریں تو ٹونٹی ویکس ٹونٹی ویکس مینز فائیب تو سکس منت اور یہ کس چیز کو ذہن میں رکھ کے کیا گیا تھا یہ سارا اگر میں آپ کو اس کے حوالے سے بہت چیز دکھاؤں تو لا میں اگر آپ کو پڑھ کے بتاؤں جو اس کے حوالے سے لا ہے اس کے حوالے سے لا بہت ہی کلیر تھا اور وہ کیا تھا کہ جو سیکشن ہے اس میں ٹویلف اے سیکشن ہے بیسکلی جو اس چیز کو کلیر کرتا ہے کہ جو آپ کا فیملی سوٹ ہے بدین اپیریڈ آف سکس منت اس کو کنکلیوڈ ہونا چاہیے سکس منت میں کیا ہونا چاہیے فیملی سوٹ کو کنکلیوڈ ہونا چاہیے اب سوال ہے کہ سکس منت کی جگہ کتنا سا آگیا بارہ سات ذمہ دار کون ہے کسی بھی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کو سیدھا کر دوں گا اس ڈپارٹمنٹ کو سیدھا کر دوں گا اس ڈپارٹمنٹ کو تو ہم صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیں کم از کم پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو کالی بیڑے آپ ان کو تو سیدھا کر لیں پھر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھیں تو معاملے آسان بھی ہو جائیں جب آپ کا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ صرف ایک نہیں میں نے ٹوٹل کتنی فائز مگوائی ہے چار جس میں سب سے کم ہیرنگز ہے وہ ہنڈرڈ ہے ٹو تھوزن ایٹین سے لے کر دوہزار تیس میں اس کی ججمنٹ آئی ہے پانچ سال اب کھولا ہے ریکووری ہے تو اتنا عرصہ اگر وہ ریکووری کا اور مزے کی بات کچھ اور میں اس کا مسلینس اپلیکیشنز کتنی آئی ہیں اس کے اندر بیس میں نے آپ کو کہا یہ رول مارڈل کیس ہے اگر آپ کے ساتھ میں فائل شیئر کروں گا آپ یہ پوری فائل پڑھ لیں گے تو آپ کو فیملی کیسز کی تمام اپلیکیشنز جو آپ کے ذہن میں وہم میں گمان میں بھی نہیں ہوگی اس میں لگی ہوئی آپ کو کیا ہوں گی مل جائیں گی اور ایکس پارٹی آرڈر ہم نے تو آپ کو یہی پڑھایا آپ نے بھی یہی پڑھا یہی سمجھا ہم پشلے کچھ دنوں سے جو نئے بچے ہیں ان کے ساتھ موڈ کوٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب ایک بار ایکس پارٹی ہوتا ہے تو پھر فورا ہم اس کو کیا کرتے ہیں کنگلیوڈ کر دیتے ہیں یہاں ایکس پارٹی ہوتا ہے وہ درخواست دے کر سیٹ ایسائیڈ کرواتا ہے کچھ عرصے بعد پھر چلا جاتا ہے پھر ایکس پارٹی ہوتا ہے پھر درخواست دے کر پھر اس کو سیٹ ایسائیڈ کرواتا ہے پھر ایکس پارٹی ہوتا ہے پھر اس کو سیٹ ایسائیڈ کرواتا ہے ویسے تو یہ کیس اگر ہم چار دن بھی لگائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ چار دن میں ہمیں اس کا ایک ایک آرڈر پڑھنا چاہیے اور آپ کو پتا چلے کہ ہماری عدالتیں کرتی کیا ہیں آپ حیران رہ جائیں گے لانسٹ اپرچونٹیز جناب سپریم گورٹ بار بار کہتا ہے فیصلے دیتا ہے کہ جی قطعی آخری موقع کی جسٹس عمر عطا بنیال صاحب ویسے تو وہی آ جاتی ہے عمر عطا بنیال صاحب کے باقی کون سے فیصلے ہمارے ملک میں مانے گئے تھے کہ یہ والی بات مانی جائے گی سب کے سامنے یہ ہے تو اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ جی تو ان عدالت ہم کریں تو سب کے سامنے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرتے تو آگے سے کیا ہو جاتا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی خیر عمر عطا بنیال صاحب کی ایک ججمنٹ ہے کہ یہ جو آخری موقع کہتا ہے یہ آخری موقع آتمی آخری موقع یہ ٹرنڈ کیا ہونا شاہیے ختم ہونا شاہیے اور یہ ٹرنڈ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ چالیس ایسے آرڈرز ہوں گے جس میں ڈیفرنٹ انسٹانسز میں آخری موقع دیئے گئے ہوں گے اور ایک اور مزے کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں ان کے جو ریلیف کلیم کیا گیا تھا ان کو دس لاکھ چفہ نظر چیسو تھا جس میں سے بہت سی چیزوں کو ڈیفرنٹ ایڈمنٹ کرتا ہے اور آپ سب لوگ پاکستان کی رہنے والے ہیں اسی موہشنے کے رہنے والے ہیں مجھے ایک ساتھ ایسی بات آپ اپنی زندگی کی ابزرویشن سے بتائیں ایون کوئی غریب بھی ہوگا کیا کوئی بھی غریب شادی والے دن اپنی بیٹی کو کوئی پرانا فریج پرانا ٹی وی یہ کوئی پرانی چیز دیتا ہے یہاں پہ جواب دعوے میں ڈیفرنٹ لکھتا ہے جی وہ دیا تھا ٹی وی شیری پر وہ تو پرانا تھا مطلب مان تو لیا کے دیا تھا تو ایڈمیشنز تو آگئے اچھا جی گولڈ بھی دیا تھا مان لیا لیکن وہ تو آئیٹیفیشل تھا یہ چیزیں ماننے کے ماں وجود ریلیف کتنا مانگا دوہزار بارہ میں دس لاکھ اور دوہزار تئیس میں جناب عدالت حضور نے کتنا ریلیف گرانٹ کر دیا پانچ لاکھ ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو گیارہ ہزار پانچ سو نوے ڈالر تھا اکانوے ریپے کا ڈالر تھا دوہزار بارہ میں اس وقت کی مالیت جو ریلیف گرانٹ کیا گیا وہ کتنا گرانٹ کیا گیا ستارہ سو پچاسی ڈالر چھے گناہ کم اور اگر میں اس کو آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے صرف اتنا سا کر دوں کہ جتنا اس وقت گولڈ اس میں انہوں نے الیج کیا تھا اگر فاردہ سے ایک آف آرگومنٹ انڈرسٹینڈنگ ہم اس سارے ریلیف کو دس لاکھوں گولڈ میں کنورٹ کریں تو گولڈ کا ریٹ آلموسٹ دوہزار بارہ میں کوئی بیس ہزار روپے کے راؤنڈ ووٹ ہے کتنا ریٹ ہے اس کا پچاس سولے گولڈ بنتا ہے بیس نے تو تیس ہزار جلے لگا لے کچھ عرصے پہلے ہمارے برکوں پچاس ساٹھ ہزار جلتا رہا ہے نا تیس ہزار لگا لے ہم سے شادی کا وہی تھی تمہاری کیا ریٹ تھا گولڈ کا سا نائنٹی تھا دوہزار بیس میں دوہزار بارہ میں کوئی تیس ہزار کے راؤنڈ تو دس لاکھ میں کوئی تیس سولے آگئے تیس پینتیس پینتیس سولے آگئے آج کا ریٹ ہے دو لاکھ روپ پینتیز رہ دو لاکھ روپ ہے ستر لاکھ روپ ہے اگر وہ گولڈ گئے بھی کریں تو اتنی ڈیٹریوشن ہو چکی ہے جو منی ہے وہ اکڈی ویلی ہو چکی ہے کہ جناب یہ اور اس میں حرانی یہ ہے کہ بارہ سال کے بعد دو سو تہتر پیشیوں کے بعد اگر ریلیف گرانٹ کیا جاتا ہے تو کتنا گرانٹ کیا جاتا ہے پانچ لاکھ روپ ہے یہ انصاف ہمارے ملک میں ہے جو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں ایک سو اٹھائیسوہ یا ایک سو تیسوہ نمبر بڑے اچھے طریقے سے دیا گیا ہے شاید اس سے آگے بھی کوئی نمبر بنتا ہے تو ہمارے لیے وہ نمبر رکھ دینا چاہیے تھا اور یہ کیس جو بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد تو شاید آپ کوئی کین ہو جائے کہ سر جو آپ کی باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں وجہ یہ کیوں ہم اس طرح آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں جو خاص اور پہلا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فیچر جیجز ہوں گے تو اگر کبھی آپ کو یہ لگے کہ کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا تو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر ریزائن کر دیجئے گا لیکن جب تک اس پوسٹ پر بیٹھئے گا یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی جان آپ کی روزی آپ کی روٹی آپ کی پروموشن اور ہر چیز یہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ اللہ کے ہاتھ میں انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز حاصل کر لیں اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کی جان چلی جائے کتنی مثالیں ہوگی آپ کے ساتھ کبھی بھی مصفٹ خود کو سمجھئے گا کہ میں نہیں کر سکتا یہ چیز تو وہاں پر ایک دلیری دکھاتا ہوئے یہ نہیں کہ آپ خود بھی تنگ ہوں اور وہ آپ کی کروات آپ پورے معاشرے کو کڑوا کر دے آپ کا یہ کہنے نہیں اور کبھی میں ایک چیزوں سمجھانا چاہ رہا اگر مقصد آپ کو حیات کا سمجھ آ جائے وہ شروع سے لے کر آج تک اگر ہم اس پورے سسٹم کو بھی دیکھ لیں تو در حقیقت ایک لائف ایک مستقل جنگ ہے جس میں کوئی اپوننٹ ہوگا تو پھر ہی ہم آگے کچھ کر سکیں انبیاء اکرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری جنگیہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے گھر عبادت کرنے کے اتنے ہی عجر ہوتا تو تیس کے قریب غزوات میں شریک کیوں ہوئے حق اور باطل کی جنگ میں کھڑے کیوں ہوئے اس لیے کہ اصل مقصد حیات وہ ہے تو اصل زندگی وہ اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو کر جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گئے ہو کر تو میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ ججب بنے بڑے وکیل بنے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اپنا پورا رول اینڈ ٹاسک جس حد تک آپ سے ہو سکے آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے آج اس کے بطن میں صرف آپ سے اتنا ہی وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے ایک مقصد بنائے کہ نہیں یہ چیز کھلے اور اگر کہیں پر آپ کو ہرڈلز ہوں تو کھڑے ہو یار تو اس طرح تو انبیاء کرام پہلی ہرڈل کے اوپر روک جانا چاہیے تھا کہ اتنے مسائے ہم کیسے آگے بڑھیں وہ تو نہیں رکھیں وہ تو آگے بڑھیں اور ایک بہت کوئی مزے کی بات بتاتا ہوں ہم اس کو اسلامی پارٹ افرسٹورٹس اور اس کا سکوپ فائٹر کر دیں آج ہم دنیا میں جتنے لوگوں کو جانتی ہیں جتنے بھی لوگوں کا آج نام ہے وہ فلسفرز ہیں وہ جنگ جو ہیں وہ کوئی بھی ہے کہ سب وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اس وقت غلط کہا جاتا تھا برا سمجھا جاتا تھا باقی کہا جاتا تھا معاشق ساتھ لڑنے والا کہا جاتا تھا ایسا ہے یہ نہیں ہے اب فلسفی میں چلے جائے فلسفی میں جا کر آپ دیکھ لیں جناب اریسٹورٹل کو دیکھ لیں سوکریٹیز کو دیکھ لیں پلیٹو کو دیکھ لیں کیا لوگ ان کو اچھا کہتے تھے آج کیا ہے لوگ ان کی کتابیں بڑھتے ہیں واقعی بھی جن جن لوگوں کو دیکھ لیں جب سکندر اعظم سارے ملک کا فتح کر رہا تھا لوگ اس کو اچھا کہتے ہوں گے بندے مار رہا تھے آج سب لوگ اس کو جناب کتنے فینٹسائز کرتے ہیں تو اگر کوئی اس زندگی میں آپ کے مخالف کھڑے ہو جائے اور آپ کہیں کہ جناب میں اب کیا کروں وہ بھئی مزہ ہی کسی چیز کا نام ہی تب رہنا ہے بتائیں کہ اسی دے ساتھ کسی بندے کا نام بتائیں کہ جس نے بڑی پرتائی لائف گزاری تھی اور اس کے بعد اس کا نام کسی کتاب میں میں آپ کو نظر آ جائے گا نہیں نظر آئے گا تو اپنے لئے ایک جوانا اپنی لائف کے اندر ہو ایک جپان کے ایک مخبولہ کے اپنی زندگی میں شارک پیدا کرے تو وہ اپنے اندر ایک لائن چیز کہ ہاں یار جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا کہ ویسے تو ہم نے کوئی اچھے کام کرنے کوئی نہیں تو زندگی میں کوئی ایک آر چیز ایسی اور ایمان کی دیفینیشن میں اگر آپ کو بہت آسان ترین الفاظ میں بتا دوں تو ایمان ہرگز جو ہم نے سمجھ لی ہے کہ روزہ نماز زکاة اور اس چیز کا نام ہے نہیں ایمان کی دیفینیشن ہر شخص کے لیے الگ ہے میں آپ کو صرف آپ کے پروفیشن کی بات کر کے بتاؤں اگر آپ وکیل ہیں تو ایمانداری سے وقالت کرنا اور اگر آپ جج ہیں تو ایمانداری سے انصاف کرنا یہ آپ کا اصل ایمان ہے اور آپ یہ نہ کہے کہ جی میں ادھر بھی ایمانی کر کے سجدہ دے کر اور صدقہ اور زکاة دے کر حساب کو برابر کرلوں گا حساب برابر نہیں ہوگا اس طرف جائیں گے تو باتیں اور طرف نکلیں گی میں آپ کو آج کو جو کیس ہے اس کی طرف لے کر آتا ہوں بسکلی کرٹیسزم تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کر چلتے رہیں گے لیکن ایکچل آپ نے چیز سیکھنی کونسی ہے کہ کوئی بھی جو فائل ہے یا کوئی بھی جو کیس ہے وہ موو ہوتا کس طرح ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے اس کو کروس کیسے کرنا ایسے یہ زیادہ فائدہ مند اس وقت ہوتا کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اپنے 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 خرچے کریں کہ یہ فائل کی کاپی اگر آپ سب لوگوں کے پاس ہوتی آج اور کھلے ہوئے پیج ایون دو یا تین دن بھی اگر آپ کے لگ جاتے تو آپ زندگی میں کبھی بھی فیملی کے معاملات میں کبھی کسی اس طرح پیشے نہ رہتے اس کے لئے ویسے ہم ایک سیشن میں نے آپ کو بتایا بھی ہے گیارہ دسمبر سے ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جو لوگ باقی باہر کے لوگ تو پیٹ ہیں اگر آپ لوگوں میں اس کو ریگلر اس کو جوائن کرنا چاہے گا تو میں اس سے نہیں نوگا اس پر اور بھی میمبرز پر آپ باہر اور اس طرح ہم نے کچھ لوگ انوائٹ کی ہیں سرٹیفیکٹ ڈسٹریبیوشن جو آپ لوگوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی کاغذ کا ٹوپڑا وہ بھی دیا جائے لیکن اس سے زیادہ اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نولیج یہ نہیں کریں تو یہاں پر کچھ چیزیں پہ ہم اس سوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہ کیس جس کی ہم بات کر رہے تھے اس کو ایوالیویٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک جنرل آپ کو پروسیجر جو ایکچل پروسیجر ہے وہ پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ دعویٰ ایک ہے اس کے بعد سمننگ سمننگ کے بعد جواب دعویٰ اس کے بعد کیونکہ فیملی سوٹ ہے تو فیملی سوٹ میں بیفور فریمنگ آف ایشو ایک ایکٹیوٹی ہوگی جس کو کہا جائے گا کمپرومائز کے حوالے سے ایک ڈیٹ فکس کی جائے گی کہ اگر پارٹیز میں کوئی کنسلییشن کا آپشن ہے سولہ سوائی کا آپشن موجود ہے یا وہ خود سے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود سے بیٹھ کے معاملے کو حل کرنا ایک ڈیٹ اس کے حوالے سے دی جائے گی پھر اس کے بعد فردر اگر پارٹیز اس پر راضی نہیں ہوں گی تو ایشو فریم ہو جائیں گے ایشو فریم ہونے کے بعد ایویڈنس کال کیے جائے گا ایویڈنس کال کرنے کے بعد فائنل آرگیمنٹ اور بیفور پرونانسمنٹ افتہ ججمنٹ ایک اور اپرشوینٹی ریکنسلییشن کی دی جائے گی اور اس کے بعد فائنل ججمنٹ پاس کر دی جائے گی مسائل کیا ہے یہاں پہ ہمارے اس جیڈیشل سسٹم کے کہ اگر آپ اس کو واقعی ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایفیکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو جتنے آپ درمیان میں ریویو ریویڈنس کے دیورنگ پیڈنسی اف دی ٹرائل آپشنز ہیں ان سب کو ختم کریں تاکہ جو بھی فیصلہ ہے اگر ایک بھر رائٹ کلوز تو اٹ مینز کلوز اس فورم پہ اگر کسی کو کوئی اتراز ہے تو وہ نیکس فورم پہ جا کے کیا کرے گا اس کو تمام پوائنٹس کو ایجیٹیٹ کر لے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے عدالتی نظام کا مزاق بنایا گیا لیکن صرف اس لیے بنایا گیا کیونکہ عدالتی نظام نے allow کیا اگر عدالتی نظام allow نہ کرتا تو کبھی اتنے بورے طریقے سے ہمارے سسٹم کا مزاق نہ بڑھایا کچھ اندازہ ہو گئے ہوگا آپ کو 287 ہیرنگ سے کیا مطلب ہوتا ہے 15 سے 20 ہیرنگ کا ایک کیس 12 سال میں continuous چلا یہاں پہ آپ نام وغیرہ میں نے سب کے امیٹ کر دیا چاہے کوئی جج ہے یا پارٹیز ہیں تاکہ ہم کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا بیسک مقصد اس سسٹم کی کریکشن کے لیے تمام خامیہ ان کو ہائیلائٹ کرنا ہے اور مین چیز ہے آرڈر شیٹ کس طرح پڑھی جائے اس میں سے relevant پوائنٹ کس طرح نکالے جائیں کیونکہ بیسے کے لیے میرے پاس یہ کیس جو آیا تھا یہ تو اپیل کے لیے آیا تھا تو اس کے حوالے سے اپیل کے لیے جو پوائنٹ سے وہ کس طرح ریٹرمنل کیے جائیں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے آپ کو ڈیٹ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فیملی سوٹ کپ فائل کیا گیا تھا دو ہزار بارہ اور اس کی ایکزیکٹ ڈیٹ آپ کو یہاں سے مل جائے گی تیس پانچ دو ہزار بارہ مزید آرڈر شیٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو آرڈر شیٹ سے پہلے اس میں کچھ چیزیں جو آتی ہیں اس میں کیا چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس آرڈر شیٹ سے پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ آ جائے گا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے سمپل اس کی پریئر میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا پریئر تھی اور اس کے بعد کیا اس کا جواب تھا تو پریئر ہے کہ جی دس لاکھ چونہ نزار چھے سو روپے جو سمان کے ساری لسٹ موجود ہے اس کے ساتھ دعویٰ کے ساتھ اس کے مطابق ڈکری کر دیا جائے جب اس کا جواب آتا ہے تو جواب دعویٰ میں کیا ہوتا ہے جناب جواب دعویٰ میں جو ڈیفینڈنٹ ہے کچھ پیارے گراف میں صرف اگر آپ کو پڑھ کے بتا دوں تو شاید آپ کو اس کے اندازہ ہو کہ جو لسٹ کے حوالے سے وہ اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ that as per the new list دعویٰ articles filed by the plaintiff with the present suit she has taken back with her artificial gold set leaving artificial ٹکا جھومر and ring offset at the house of the defendant Bengals and جنس ring mentioned in number 58 to 62 of the list the defendant is sure that Bengals are also artificial اب اس کے ساتھ دعویٰ کے ساتھ رسیدے ہیں انہوں نے کہا جو رسیدے ہیں وہ بھی فوجڈ ہیں اور اس کے بعد جو gold ہے سی پر کیا ہے artificial اچھے جناب اس کے بعد کیا ہے کہ جو item number 65 60 سے فلا فلا ہے serial number 82 سے یہ جناب یہاں تک ہیں clothes اور اس طرح کی تمام چیزیں وہ جی use ہو چکی ہیں لہذا وہ تو کچھ اس میں رہا ہی نہیں وہ چیزیں کیا ہو چکی ہیں کپڑے وغیرہ ختم ہو چکے ہیں اچھے جناب جو television and furniture کی بات کی گئی ہے it is submitted that as the plaintiff belong to a very poor family she brought these items as second hand مجھے آپ پاکستان کی کوشادی نکال کر دیں بھی جہاں پہ ٹی وی اور furniture کیا دیا گیا ہو second hand تو بڑا clear یہاں سے view بنتا ہے کہ یہ چیز possible نہیں ہے صاف ستھرا جواب ہے اور پھر defendant کی یہاں سے clear ہوتی ہے کہ جتنا اس میں linger on ہونے کا process ہے وہ کس کی طرف سے آپ کو نظر آئے گا defendants کی طرف سے نظر کیسے نظر آئے گا وہ آگے چل کے دیکھ جنابی ہے تو صرف آپ کو میں نے view دیا دعوے اور جواب دعوے کا main object ہے میرا جا آپ کو order sheet پڑھنا سکھانا orders کچھ پڑھ کے اگر ہم سارے order پڑھنے لگے گے تو پھر ہمیں بھی ایک لمبی عمر چاہیے اور بڑا صبر چاہیے جو جناب ہمارے پس اتنا ٹائم تو نہیں ہے پہلے 20-25 orders ہم پڑھتے ہیں پھر کچھ چیزوں کم کیس آئے تو آپ کو order sheet ہی بتائے گی کہ آپ نے اس case کو کس طرح پڑھنا ہے کس طرح لے کر چلنا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسے order sheet پڑھنے کا طریقہ بتاؤ پہلا order جو کسی بھی مقدمے کا ہوتا ہے وہ آپ جتنے بھی suit اٹھا لیں گے اس رہے گا اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا صحیح ہے وہ چھوڑ یہ جو کیفیت کا پروسس ہے جو ریڈر ہوتے ہیں کسی بھی عدالت کے وہ یہ پہلا ایک کمنٹ جس کو کیفیت ہمیشہ کہا جاتا ہے بعد از کیفیت پیش ہوئے اور کیا کہ اس میں ہے جو چیز لگی ہے وہ بھی اور جو چیز جس نہیں ہے اس کے بارے پوری ریپورٹ دے پہلا آگے عدالت لکھتی ہے یہ تیس پانچ دو ہزار بارہ اگر آپ دیکھیں تو کوٹ کا پہلا آرڈر ہے اگر ساتھ ساتھ آپ کاغذ پینسل بھی نکال لیں گے تو جیدہ آرڈر مینشن کریں جب بھی آرڈر شیٹ مینٹین کرنے کی بات کی جب پہلا آرڈر یہ ہی ہوگا لندن کونسل فار پلین ٹیف سوٹ is fresh بھی ریجسٹر سمن بھی ایشڑ تو پہلے جب پہلی پیشی ہوتی ہے تو اس پہ ہمیشہ سوٹ کو ریجسٹر کیے جاتے اور سمن کیا کیے جاتے ہیں اور جو پروسیس فیس اب ذہن کو کھول بیٹھے لیکن آرڈر شیٹ پہ چلے گی پہلی پیشی پہلے پروسیس فیس جمع کرے تاکہ ڈیفینڈ کو بلایا جا سکے تو یہاں پر وہ ہی سارا کچھ لکھا ہو ہے اور پہلی پیشی پہلے کتنے آرڈرز ہو گئے دو کون کون سے سمن اور افکسیشن اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ ہر جو پیشی ہوگی اس کے آخر پہ اگلی ڈیٹ مینشن کر دی جائے گی کہ آپ نے کب آنا ہے اگلی ڈیٹ کبھی کی ہوگی اس میں کب کلی ہو گیا بارہ چھ دو آزار بارہ آپ اس آرڈر شیٹ کو اگر نیچے لے چلیں گے تو آپ کو اگلی ڈیٹ مل جائے کس کی بارہ چھ دو آزار بارہ کب کی ملی بارہ چھ دو آزار بارہ کیا ہوا جی بارہ چھ دو آزار بارہ کو کہ جو لرنڈ کونسل فار پلینٹیف آگئے کونسل ریسی سمیٹ ہوگئی دو ون امپیئر دون دی دی دفینڈ ہے اگلی دی دی سات سات دو ہزار بارہ اور کہہ دیا کہ افکسیشن بھی کروا دیں اور اس کو نیوز بیپر کا نام تو جب بھی آرڈر ہوگا نیوز پیپر کا نام ڈیٹ تمام چیزیں یہ لکھتی جائیں گی اب یہ ابھی تک دوسری پارٹی ڈی فینڈ یہاں پر نہیں آیا تو اگل آرڈر کونس ہونا چاہیے سات سات دو ہزار بارہ سات سات دو ہزار بارہ اگر ہم آرڈر دیکھیں گے تو اس پہ آگل نوون اپیر دون بہاف آف دی فینڈ دی پیپیٹ کال دی فور ایکس پارٹی پروسیڈن آر بائی اینیشییت اگینس دا ڈی فینڈ نو کم آف ایکس پارٹی ایویڈنس آف سات سات دو ہزار بارہ بڑا نورمل اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ایکس پارٹی کا تو ختم ہوگئے معاملہ تو آگے کیا چلنا ہے ایویڈنس لے کر آنا اچھا جی سترہ سات پہ چلے جائیں سترہ سات کونسل مدیع حاضر ہوگے جناب اور مدیع حاضر ہے ثبوت یک طرفہ داخل شد ٹھیک ہے یہ لکھائی فوریسی مشکل ہی ہوگی پر یہ پڑھنا سیکھیں گے اگر اپنے وکیل بنا تو اگر دل کی آنکھ سے پڑھیں تو سارے لفظ پڑھے جائیں گے کیا لکھا ہو جی کونسل مدیع ڈیش ایڈوکیٹ حاضر مدیع اسالتن حاضر ثبوت یک طرفہ داخل شد اور اب کیا جی ملتوی ہو کر برائے کیا دکھا ہو جی اجراء حکم وغیرہ بتکر تیس سات دو ہزار بارہ پیش ہو اگلی ڈیٹ کونسی ہوگی تیس سات دو ہزار بار ایویڈنس بھی گیا آ یہ اس میں کہہ ہے جو ایک درمیار میں لفظ مجھ سے نہیں پڑھا گیا تھا مجھ سے کونسا لفظ دکھا ہو برائے یہ دو تن مر پیکٹس کریں گے تو آپ سے بھی پڑھے جائیں گے برائے بحث اخیر لکھا ہو اب دل کی آنکھ سے پڑھیں یہ بحث لکھا ہو اور یہ کیا لکھا ہو اخیر آکمی انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو فائنل آرگیمنٹ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب مشن آف ایویڈنس کے بعد کیا ہوتا ہے فائنل آرگیمنٹ بحث اخیر کیا ہے فائنل آرگیمنٹ کب تک ہے کہ فائنل آرگیمنٹ اس کا تیس سات دو ہزار تو یہ سمجھ میں آپ کو تھوڑا پریشانی کسی کو ہو رہی ہو یہ کیس پھر بارہ سال کیسے جلا گیا یہ تو سات پہ مہینے میں کہاں تک پہنچ گیا بحث اخیر تک آ گیا اشید کہ مغلط تو نہیں ہو گیا تھا کون سلم دیہ حاضر ہے جی اخیر کے لیے التوا کے صدا ہے بحث وہ جو یہ نیچے لائن اور اوپر گول دائرہ ہے یہ بحث لکھا ہوا یہ یہ جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا پیچھے سے کٹ گیا ہے ویسے لیکن یہ کیا لکھا ہوا ہے بحث کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنی چاہیے کیونکہ اوپر بحث اخیر کی پیشی ہے تو یہاں پر لفظ یہ کیا ہوگا اگلا لفظ اخیر ہے نا تو یہ کیا ہوگا بحث اخیر بحث اخیر کے لیے التوا کی استعداء ہے جناب وہ حسب استعداء اور وہ کیا ہے انصاف کے لیے ملتوی ہو کر برائے بحث اخیر اور حکم دس نو دوہزار بارہ کدھر سے لگ ہے دس نو دوہزار بارہ پہ اب دس نو دوہزار بارہ اپ ڈی ایٹ اس کی ساتھ ساتھ کنفرم کرتے جائیے اچھا جی دس نو دوہزار بارہ کو کیا ہوگیا جناب آفیسر جلیس رخصت اتفاقیہ جائج صاحب چھوٹی پہ ہیں آج تک ہم اپنے سسٹم کو اپ ڈی اٹ نہیں کر سکے کہ یار اگر کوئی اس طرح کی رخصت ہے الٹرنیٹیو کیا ہے اس کو کس طرح سے اس کو اڈجیسٹ کیا جائے لیکن اگر آپ نوٹ کریں ساتھ ساتھ تو افسر جلیس صاحب کتنے بار چھوٹی پہ تھے انہیں جلیس ہی کہنا ملتا جلتا لفظ نہیں کہنا آپ کے چہرے کی شیطانی مسکرات بتا رہی ہے کہ آپ کا ذہن نہیں ہو جا رہا یہ سوچ لیجئے کل کو آپ کو اگر اللہ جج بناتا تو کوئی بندہ آپ کے بارے میں بھی وہ لفظ کہا سکتا سوچ سمجھ کے چلئے گا افسر جلیس صاحب پانچ نو دو ہزار پندرہ نو دوزار باروں کو پیش ہو یہ پڑی گئی جیسے اب بھی آپ سے سٹیم کون سر عادت ہو گئے دی اور اگر تھوڑی سی ایک فارسی کسی کو پڑھنے میں سمجھ جا رہی ہے جو ساتھ لکھی ہوئی ہے والی فارسی کوئی فارسی کی پڑھ سکتا ہے درخواست منسوقی یک طرفہ داخل شد کہ جو پشتہ یک طرفہ فیصلہ تھا اس کی پہلی منسوقی کیا ہو گئی ہے داخل یعنی کہ جو پہلا ایکس پارٹی ہے اس کو سیٹسائیڈ کرنے کے لئے ڈیفینڈٹ صاحب کیا ہو چکے ہیں آ چکے ہیں کب آئے ہیں جی دس نو دو ہزار بارہ کو ڈیفینڈٹ صاحب آگئے اور ڈیٹ کب ہو گئی پندرہ آگئے جی پندرہ نو کو کیا ہوا کیا ہوا کلرک کونسل ہی پیش ہوتے ہیں کیوں حاضر بوجہ حرطال مثل ملتوی ہو کر حسب الحکم ساکب بتکر ڈیس نو بارہ پیش ہو یہ ان کو پتا ہے کہ ہرطالے بڑی آم نے سٹیپ بڑا کر رکی تھکا ایڈوکیٹ صاحب نہیں ہے کون آیا جنب کلرک کونسل فریقین حاضر ہو گئے اور یہاں پہ ہرطال ہے ملتوی ہو کر کہاں پہ بات چلی گئی بیس نو دو ہزار بارہ پہ چلی گئی پیشیاں بھی گنتے چاہیے گا جیسے میں نے ایک ایک پیشی گن کے دو سو تیتر گنی ہے یہ تب ہی ہائی لائٹ کر کے سارا کچھ کر کے پھر آپ کے سامنے پیشی گئے اچھے ابھی ہم کس سال میں بیٹھے ہیں دو ہزار بارہ میں بیٹھے ہیں ایک فلمی سیگن ہے بارہ میں آپ کتنے کتنے تھے کون کس کلاس میں تھا کوئی ہوگا آٹھویں نومی والو ہوگا کوئی چوتھی پانچویں والو ہوگا کس کلاس میں تھے حمزہ تم تو نہیں تم نہیں ابھی ازر کون ہے جسے سب سے چھوٹا لگ رہا ہے تم کس کلاس میں تھی دو ہزار بارہ میں ٹو کلاس میں تھی یہ ٹو کلاس میں تھی اور مقدمہ ہوا تھا اور آج یہ وکیل بننے کے لیے آئی بیٹھئے اور مقدمے کا واقعہ کیا ہو رہے فیصلہ تو سوچیں جناب یہ کتنی سی تھی جب یہ مقدمہ ہوا ہے کونسل جناب مدیعہ حاضر ہوگئی کونسل مدیعہ بیانی ہے کہ درخواست منسوخی کاروائی یہ طرفہ بشرتِ ادائیگی حرجانہ منظور کیے جانے پر اطراز نہیں کیوں اطراز نہیں ہے کہ جی ہم رائٹ پہ ہیں بس کریں جی تاکہ معاملے کو کیا کیا جائے ختم کیا جائے مدیعہ نے آکے بیان دے دیا کہ جناب کیا ہوا کہ آن میرٹ آنے دے ہمیں اطراز نہیں ہے بس اس کو کہیں کہ آکے جواب دے دے کب ہوا بیس نو دوہزار بارہ یہ اگلی ڈیٹ پہ چلا گیا جناب کون سی اگلی مدیعہ حاضر ہو گئے جناب درخواست نصفی کاروائی ایک درفہ بشرتِ ادائیگی جرمانہ کتنا ہو گئے جی ایک ہزار روپے جرمانہ منظور کی گئی جناب اور مثل کا پیش ہو جی اگلی ڈیٹ کے لیے آگئی اور اگلی ڈیٹ کے آگئے جی ایک دس دوہزار بارہ اب دیکھتے جائے گا کونسل مدیعہ فلا فلا جناب حاضر ہے اور بجائے کونسل مدال ہے یہ وہ پیور ہمارے سسٹم کی خامیہ ہے جس کا رسپولسی بل صرف جنیشل سرکچر جنیشل سسٹم اور پریزائیڈنگ افیسر آف تا کورٹ نیتنگ ایلس دن دیکھ اور اس میں ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ جو ہمارے مقلع کی عادت پروسس کو مسیوز کرنا اور وہ کیا ہے کہ اس کو پہلے ہی دن سے پتا ہوگا کہ یہ کاروائی ہو چکی ہے جان بوچ کر وہ کہاں پہ آیا اخبار اشتیار کے بات اور اس کو فوراً ایک ہی پیشی میں کیا مل گیا مل گئے انسنٹیف آگے کیا ہوا اب تو اس کو فوراً جواب جانا چاہیے تھا اچھا جی بجائے کونسل بجائے کونسل کا مطلب کیا ہے وکیل صاحب نہیں ہے اس کے لئے کہ اور وکیل پیش ہوگی اور کیا کہا رہے جنب حاضر بیان ہے کونسل مدالہ ہائی کورٹ مصروف ہے مدالہ کو بابت جو ایک تو کیا ہے جی حرجانہ دا کیا گیا اور کیا ہے کہ جناب جواب دعویٰ داخل کیا کہتا ہم بغرض انصاف کتائی آخری موقع برائد آئے گی حرجانہ اور جواب پہلا کتائی آخری موقع آگئے جی میں نے کہا تھا کچھ چالیس کے قریب اس میں موقع ہوں گی کتائی آخری ایک یہ موقع لکھنے ایک یک طرفہ کروائی بھی ہوگی اور ایک کون سا موقع ہو گیا پہلی بات ہے کہ جب یک طرفہ سے وہ آئے تو اسے آپ اس کو باؤنڈ کریں کہ بھئی تم پہلے اتنا ٹائم ضائع کر چکے عدالت کا اس وقت تک عدالت کو کنکلیوڈ کر دینا چاہیے چھے مینے ہو چکے مقدمے کو مئی سے ہم کہا تک پہنچ گئے ہیں مئی جون جولائی اور اگست چار مینے ہو چکے ہیں چار مینے بعد اگر آپ آ بھی گئے ہو تو ایک پیشی پہ آکے جی میں آگئے ہوں اور دوسری پیشی پہ جناب وہ وکیل صاحب کی ذرہ مصروف ہے نہ جرمانہ جمعہ کر گیا نہ ہی کہہ گیا آپ نے جواب دا اچھا آگے پھر آٹھ دس کو کیا ہو گیا جناب کیا ہو آٹھ دس کو امزہ افسریں جلیس اگر کہیں پھر سٹیمپ میں پڑھنا ہی مسئلہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن افسر جلیس ہے آپ نے پڑھنا جب ہی پڑھنا اچھا جی بحسبول حکم سابق ہو گیا اور اگلی ڈیٹ آگے جی بیس دس دوہ در بارہ اور پھر بیس کیا ترتیب ہے اوپر بھی کچھ ایسی ترتیب جی ایک دن جج ساہب کی چھوٹی تھی اور دوسری دن کیا تھا اگلی پیشی پہ کیا تھا ہڑتا ایدھر بھی کیا ترتیب چلی جی بھی کیا ترتیب چھوٹی اور ساتھ کیا ہو گئی ہڑتا آگے چلی تیس دس دوہ در بارہ کو جی سب آگے اور کیا جی لینٹ کانسل فلاں فلاں جو ہے فاردہ پلینٹیف اینڈ پروکسی کانسل فاردہ دیفینڈٹ کون سل دیفینڈٹ پہ پھر کون آگیا خود نہیں آیا جلال دیفینڈٹ فاردہ پھر اپرچونٹیز یہاں تک کتنے اپرچونٹیز ہو چکی ہیں چار فاردہ فائنل ریٹن سیٹمیٹ اس ویلے پیمیٹ آف دا کاؤس بٹ تو نو پرپس رائٹ آف دیفینڈٹ فائل ریٹن سیٹمیٹ اس کلوز is کلوز نوو کم آفاردہ پری ٹرائل ریکنسلیشن پروسیڈے گون سولہ گیرہ دوزر بائیس ایز پر لاؤ یہ جو فیصلہ ہوا ہے فیملی کورٹ اس کے پاس آثورٹی نہیں ہے کہ اس کو ریویو کر لیں جب رائٹ کلوز کر دے تو ہو گیا اب یہ کیس کدھر جانا تھا یہ اپیل میں جا کر آپ اس کو کرواد لیں تو کرواد لیں وہ علاقہ بات ہے کہ ہمارے اپیل اٹھ کورٹ بھی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تو گیا کیا ہوں نہیں سی یہاں سے میلے فیڈے نظر آ رہے آپ کو بندیتی نظر آ رہی گیا کس کی بندیتی ابھی تک کلیر کٹ چار میں نے پہلے کھا گیا اس کے بعد کتنا سا کھا گیا وہ چار پیشیں پھر کھا گیا یہاں پہ کیا ہو گیا رائٹ اس کو کیا ہو گیا کلوز رائٹ کلوز ہو گیا اب اس میں آپ جو آپ کو میں کہتا ہوں شاید آپ کو برا لگتا ہوگا میں نے کہتا ہوں اچھا آپ کی علمانہ تو دھیٹ بند جو اب اس میں آپ کو دھٹھائی نظر آئے گی ہر چیز اس میں نظر آئے گی اس میں ایک رفائل آپ کے پاس ہوتی تو میں آپ کو کراس کرواتا سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ڈیٹ نظر آ رہی آپ کو ہائیلائٹیڈ اگر اس ڈیٹ پہ کوئی درخواست آئی ہوگی اس ڈیٹ پہ کوئی اور چیز آئی ہوگی وہ اینڈ پہ اس حساب سے اس ڈیٹ کے ساتھ اس کیونکہ جب بھی عدالت میں کوئی بھی کاغذ آتا ہے اس کے اوپر عدالت کی سٹمپ لکھتی ہے اس دن کی تو آپ فائل کے آخر پہ جا کر جب دیکھیں گے تو اس دن کی لگی ہوئی فائل میں آپ کو کیا ہوگا وہ چیز نظر آ جائے گی آپ درخواست کیسے کہ یہ تو جو برائی ہے اس میں چھائی یہ ہے کہ اب آج کے بعد میں جب بھی کسی کو فیملی پڑھاؤں گا تو میں کہاں سے شروع کروں گا اس فائل سے ساری اپلیکیشن ساری بحث اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ دھیٹ ہو کہ یہ کریں وہ کریں آپ دیکھ لیجئے گا اب آپ کو لگ رہا کہ چار موقع ہو گیا جی رائٹ کلوز ہو گیا تو ابھی تو دو ہزار بارہ میں پہنچے ہیں کہا تک آنا ہم نے تیس تک اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے آج ٹائم شہم والی کہانی کوئی نہیں ہے کوئی بور تو نہیں ہو رہا کوئی سمجھ بھی آرہی کہ چل کے آرہے مزہ آنا شروع ہو گیا چلے شکر پھر سے جدھر بور ہونے لگے تو ہم درمیان میں بریک کریں گے آپ سے پیسے کٹھے کریں گے کوئی چیز مگوائیں گے ساتھ کیا ہو گیا ریٹن ساتھ کیا ہو گیا سائن اور ساتھ کیا ہو گیا سیل بائی پریزائنگ افیسر آفدہ کوٹ اچھے سولوں کب کون حاضر ہو گیا کون سلمدیہ حاضر ہے پھر درخواست مسوخی حکم تیس تیس ایک اوپر جو تیس دس کا حکم ہے نا یہ یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں آپ کو نظر نہیں کہ یہ نظر آئے گا تیس دس کا کیا ہے یہ حکم تیس دس کو کیا حکم ہو گیا تھا آکے رائٹ کلوز ہوا تھا نا اب اس نے ڈھیٹ بن کے آکے رائٹ جو اس کا کلوز ہوا ہے اس کے خلاف درخواست دیا کہ جی میرا جو رائٹ ہے وہ بحال کیا کس جیس کا رائٹ کلوز ہوا تھا ریٹن سٹیٹمنٹ دینے کا کون تھا رائٹ کلوز ہوا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ اب اس نے پھر درخواست دے دیا تکر اوہ اللہ کے بند جب آپ ایک بر یک طرف فس اس کو موقع دے چکے ہیں اور جب رائٹ کلوز کر چکے ہیں تو اس پہ پہلی بات یہ جواب بنتا تھا اس میں جج صاحب کا کہ جی میں میرے پاس کوئی ریویو کی اتھارٹی نہیں ہے فیملی کوٹ ایکٹ کے تحت آگے کسی ایک اس میں بڑے جج چینج ہوئے آگے کسی ایک جج نے سیم اسی کاروائی بھئی میرے اختیار کوئی نہیں اوپر چلا جا بٹ بات یہ کہ یہاں پر اس پہ یہ بنتا تھا کہ جی میرے اختیار نہیں ہے لیکن اس نے کیا کیا برائے جناب اس نے جواب درخواست بتقرر چاہ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی سچی جھوٹی درخواست دے دیں اس کا کیا آئے گا جواب اور اس پہ کیا ہوگی بحث پھر اگر وہ اس پہ فیصلہ نہیں تو آپ کی طرح سے لے جائیں گے دسٹرک دسٹرک سے ہائی کورٹ وہاں پہ جا کے درخواست دیں گے کہ نیچے والی پروسیڈنگ کو کیا کریں سٹے تو اب آگے چلیں جناب اچھا جی پھر دوبارہ اب پہلے کس چیز کی درخواست دیتی دیفینڈنٹ نے یاد بھی رکھیے گا ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو سیٹر سیٹ کرنے کی وہ ہو گئی اب کس چیز کی درخواست دیتی ہے اچھا جی اس کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ والی اب کیا ہوا کون سر فریقین حاضر ہے جی جواب درخواست داخل شد ہے برائے بحث درخواست مقرر پروسیڈر سمجھ آگے درخواست آئی جواب آیا اور آگے کہوں گی برائے بحث اچھا جی برائے بحث اگلی ڈیٹ پہ چلے جائیں نو ایک تیرہ پہ چلے جائیں دو در تیرہ میں ہم آگے لندنٹ کو سر فارد پلینٹیف نو ون اپیرد نو ون اپیرد نو ون اپیرد کیا کوٹ جب دیکھے کہ ڈیفینڈڈ نہیں آرہا ایون ویڈاوٹ رکارڈنگ آف ایکس پارٹی نہیں کر سکتا وہ آگے کر سکتا ہے پھر کیا ہوا ایکس پارٹی دوبارہ فروسیڈنگ میں نے کہا تھا چار پانچ بارس میں ایکس پارٹی پروسیڈنگ یہ کونسی ٹائم آگیا دوسرا ایسا لیے ایکس پارٹی پروسیڈنگ اینیشت اگرد دیفینڈڈ now to come up چھے ایک دوہزار تیس اچھے جی کیا ہوا جی چھویس ایک چھویس ایک کو کیا ہے افسر جلید صاحب افسر جلید صاحب یہ ہے نا چھوٹی بے ہیں ڈیٹ اگلی آگئی 39 کونسی رفریقین حاضر من جانے مدہی مدہلہ درخواست براہ منسوخی کاروائی اکتر فردہ خلش ہو پھر پہلے کہاں سے چلا اب جی ایک نام ہے جن کو بڑی سلینگ ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے موز سے بھی ایسا الفاظ نکلیں گے کہ ہمارا عدالتی رضا میں آ جا کے کھوٹی بوڑتے لیں بات گھما پھر آ کے کدھر آتی ہے وہی پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کر کے رہے ہیں یہ ہو کہہ رہا ہے لیکن اس کو آگے پہنچاتے ہیں پھر درخواب پھر کیا ہوگی جن آپ اچھا جی براہ جواب پھر اس نے کر دیا کونسا جواب ہے اسے کہو کہ ختم آ لڑی کیا ہو چکا ہے موقعیں بڑھ دیئے جا چکے ہیں لیکن اس نے پھر کیا کر دیا براہ جواب درخواست اچھا جی پھر کیا جی صدا ہے کہ جواب درخواست فلاں فلاں اچھا جی کون سل یہ بڑی لکھائی خوبصورت ہو گئی ہے فریکین حضر ہو گئے اس پر ابتدا جناب کیا ہوا جواب درخواست بتکر اگلی پیشی آگی جواب درخواست پہ چل رہا ہے بیجی بیس تینہ پہ پھر کیا ہو گئے جناب جواب درخواست داخل شد ہو گیا براہ بحث پھر کہا پہ چلی گیا اٹھائیس دو تینہ پہ اور اٹھائیس دو تینہ کو کیا ہوگی جناب کھٹال ہو گئی گیارہ تین تینہ کو کیا ہوگی جی کونسل مدیر آنہ صاحب فلاں فلاں کونسل اور جناب مدیر آنہ صاحب فلاں فلاں حاضر ہے منسوخی کاروی ایک طرفہ سماس شد ہے جناب من جانے مدیر آنہ بحث کیا جانے جناب جو بھی استعداء ہے تو بغرض انصاف کیا کیا گیا جناب ملتویوں کرائندہ جی سولہ بارہ پہ وہ چلا گیا سولہ تین تیرہ بجائے کونسل مدیر آنہ جناب اب کیا ہوا پیشوز اور ڈال لیا یہاں پہ کس چیز کے لیے کہ جی بغرض انصاف کچھ چیزیں اور بحث کے لیے جناب ایک موقع مجھے ملنا چاہیے اگر آپ اس کو اوپر دوبارہ پڑھیں گے تو پھر تھوڑا آپ کو یہ مزہ آ جائے گا پڑھنے کی کوشش کریں ہر بندہ حضور لگائے کونسل مدیر فلاں اور کلرک کونسل مدہ علیہ کون آیا ہے کلرک کونسل مدہ علیہ من جانے مدیر مسئول علیہ منسوخی کاروی یک طرف اصمات شد من جانے مدہ علیہ سائل بحث کے لیے محلت کی استدعہ ہے بغرض انصاف محلت دی جاتی ہے ملتوی ہو کر آئندہ فلاں آخری موقع برائے بحث پیش ہو بحث نہ کرنے کے صورت میں مسئول پڑھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہوگی تو نا دیفینڈٹ کے حالات اس کے بعد کوئی کوئی کون اگر آپ لوگ بیٹھیں گے آپ پہ کیا اس کا حق بندہ ہے ڈیفینڈٹ کا ابھی تو دوزار دی رہا کی بات ہے ابھی تو کہا تک آنا ہم نے تئیس تک آنا اچھا جی پھر اس نے کیا پھر ڈیفینڈٹ یک طرفہ کے درخواست پہ بحث کے لیے پھر بھی نہیں آیا اور پھر اس کو کیا مل گیا موقع پھر کیا ہوا اگلی پیشی پہ کون آ گیا جی پچھلی پہ کلرک آیا تھا اگلی پہ کون آ گیا بجائے کون سا آپ سارے بجائے کون سا گئے ہیں نا کتنی بار کوئی پریکشس کرتا رہا ہو تو جو جہاں جہاں پہ بجائے کون سا یہ آپ لوگ تھے جب آپ جا کے وہاں پہ کیوں کوئی ایک سار کسی نے کہا رہا کہ تم نے مجھے دیکھا بھا فلا فلم میں میں نے ادھا کاری کیا اب کہتا ہے یار وہ جب وہ ہیرو کھڑو کی ویلن کو مار رہا تھا تو پیچھے سے جو رکشہ گزرا تھا وہ میں چلا آ رہا تھا تو یہ جہاں جہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے بجائے کونسل یہ سارے ہمارے نوجوان مقلعہ حضرات جو بجائے کونسل جا کے کیا کہتے ہیں سینئر صاحب کتھے لیں آئی گورتہ ہوندھے کتھے لیں تو کہتا ہے بھائی کے چا آپ یہ رہے ہوندھر ہے تو سینئر صاحب کتھر ہے یہ گناہ ہے یہ جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ نے وہاں پہ گواہی دیا جھوٹی کہ جی میں گواہی دیتا ہوں وہ خلا جاگہ پر وہ خلا جاگہ پر نہیں ہے اس کا بھی حساب ہوگا آپ سے جب اس چیز کا حساب ان سے ہوگا ہے کہ جو جو یہاں پر اگر میں بیٹھا ہوں اور اپنے پاؤں کو میں بلا وجہ ایسے ماروں جو ہماری عادت ہے میرا پاؤں روزے میشر مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں میاں یہ مجھے کیوں تم نے بلا وجہ کیا کیا تھا زمین پر مارا سے ذرا حساب کتاب دو نا جتنے جھوٹ آپ لوگوں نے بولے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مت کریں اس کو لیکن اگر کرنا ہے طریقے سے کریں کہ پتہ چلے وہ ہمیشہ سنا تو ہوگا آپ نے کہ جینے تو شیروں کی طرح جی ہے تاکہ پتہ چلے کہ زندگی گزاری اور یہ مت سوچیں کہ ریلیف ملے گا نہیں ملے گا اس میں اگر آپ کبھی سائیڈ پر چل پڑے تو جو اس میں مزہ ہے اور جو اس میں آپ کو آگے نوڈ آٹ جو ہم چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں مشور ہونا نہیں چاہتے ایک اچھے انکم نہیں چاہتے ایک اچھا نام نہیں چاہتے اور وہ اس طرح جس طرح آپ کمانا چاہتے نہیں ملے گا اس طرح اس طرف کوئی آئے گا تو اس کو ملے گا سب پچھ لیکن چلیں ٹائم بھی تھوڑا ہم نے اس کو پہنچانا ہے دوہزر تیس تک چلنا بھی تو کہاں تک پہنچے دو ہزار آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اپنا ساست بندوبست کر رہا ہوں اور آپ لوگ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوں ہیں کوئی نمزارہ کرے اچھے جناب آگے چلتے جائیں بجائے کونسل آگے جناب اور کیا ہوا کہ اصل کونسل کدھر ہیں جناب بیمار ہیں یہاں پہ کونسل اصل کیا ہو گئے بیمار ہیں بحث کے لیے محلت دی ابھی تک جواب شاہ واب دعویٰ کی کہانی نہیں ہوئی کدھر آگے اٹھائیس تین دو ہزار دی رہا ہے جناب کونسل مدہ لے کونسل حاضر فلاں بیان دینا چاہتا ہے کلبت ہوا بیان ازا فلاں فلاں بیان یہ ہے کہ دعویٰ حاضر میں صدالت سے نہ سنوانا چاہتا ہوں لہٰذا اس کو فاضل سیسٹن جج کو ٹرمسفر کیا جائے قسم بھے جائیے اتنی پیشیوں کے بعد ڈیفینڈنٹ کیا آکے کہتا ہے کونسل کہ جی جج صاحب میں نے اٹھائیت اعتماد نہیں ہے تو کیس کسے ٹرمسفر کر دو سیسٹن کوٹ کیونکہ سیسٹن کوٹ اگر ٹرمسفر کرے گا یہ ادھر ٹرمسفر کرے ہم کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں یار یہاں پہ اگلا جو سیسٹن کوٹ ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا اور اگر آپ وکیل تھے تو کیا آپ کو یہاں پر چیخنا نہیں چاہیے تھا چیختے کیسے اب میں آپ کو سکھا گیا رہا ہوں آپ کو زندگی کی وہ پریکٹس کی وہ چیز سکھا رہا ہوں جو شاید کوئی نہ سکھائے اور وہ کیا چیز ہے آرگیومنٹ کیسے کریں اپنی بات کو آگے تک پہنچائے کیسے اس میں کیسے پہنچاتے ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ اس میں وکیل ہوتے تو شاید آپ بھی اس کے خلاف جا کے ابھی بحث کرنا کے قابل بن گئے یا نہیں بن گئے کیسے کہ ساری طریقے لکھ کر چلے جاتے سیشن کورٹ صاحب کے سامنے جائج صاحب کے سامنے کہ جائج صاحب یہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سوٹ کا ٹرانسفر ہونا بنتا ہے ہی نہیں یہ ساری کہانی ہے آپ اس درخواست کو خارج کر کے نیچے دریکشن دے کہ اس کیس کو آن در سپارٹ کریں کبھی بھی ڈسٹرک جائج صاحب نہ کرتے آپ اس کو لے کر چلے جاتے ہائی کورٹ میں وہاں پہ کھڑے ہو جاتے فیسوں کی اوپر مت روئے کریں لاہور سٹیشن والوں کو تو مسیبت ہی کوئی نہیں ہے ہائی کورٹ ایک اسی والکورٹ یہ ہے چلو دور والوں کو ہائی کورٹ آنے کی مسئلہ مسائل چلتے ہیں لاہور والوں کو کیا مسئلہ اگر آپ لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں اٹھیں اس کی آئی کورٹ کے بیل بنا آئی کورٹ میں چلے جائے ویسے تو آپ کو کسی نے آئی کورٹ کا کیس کوئی نہیں دینا اور یہاں پہ جا کے آپ آئی کورٹ میں یہ ساری بحث لے جائیں اور اسے کہیں اسے سنائیں اسے سب سے پہلے شروع کہاں سے کریں سیکشن بارہ اے کہتا ہے چھے مہینے اور یہاں پر جواب نہیں آیا اتنے موقع ہو گیا لکھ کر جائیں اور اگر آپ کو لگتا کہ میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں اس میں وکیل کی بھی غلطی ہے کیونکہ وہ کس جگہ پر بھی چیفتہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا سیم ایسا ہی ایک دعویٰ ہوا اس میں یہی مسئلہ چل رہا تھا محنت تو میری لگی لیکن میں آپ کو میں نے پورا ایک ٹیبل بنایا عام طور پر پلیڈنگ میں آپ کو پت ہوگا ٹیبل شیبل کوئی نہیں ہوتے یہ ہم مستاد صاحبان پڑھانے سمجھانے کے لیے بناتے ہیں پورا ٹیبل بنا کر ساری ڈیڈ اور اس کے آگے ہونے والی پروسیڈنگ لیک کر سب کچھ لگا کر جائیں سب سے یہ کیا ہے میں نے کہاں صرف آپ دیکھ لیں کہ یہ کس پیشی پہ کیا ہوا ہے کیا ہونا چاہیے تھا اور پیشیاں گن لیں موقع گن لیں یہ فیصلہ دیکھنا اور اس کے بعد کیا کیا موقع بنتا ہے صرف جب سمجھانے کی بات ہوتی ہے اس کے فورم باجر صاحب نے کیا کیا سارے آرڈر سیٹر سائٹ کیے رائٹ کلوز کیے اور تین مہینے بعد کیس کا فیصلہ ہو گیا تو اگر آپ طریقے سے چلیں تو آپ کو سمجھیں یہاں پر سمجھا کیا کر دی کیا کیا نہیں سننا چاہتے جی اعتماد کو انیتیج پھر کیا ہوا لانڈ کونسل فاردہ پارٹی اچھا جی ہو گیا جی وردی کورٹ آگے کیا ہو گیا ایک درمیان میں چھٹی چھٹی آگے پھر یہ کیا ہوا جی جہاں پہ یہ آرڈر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے جج جب نئے جج کے پاس جاتا ہے تو یہ جو آمدہ انتقال کہ جناب یہ آمد ہو گئی ہے جی مثل کی اب ایک جی سے دوسرا جیچ کیا ہو گئی یہاں پہ چینج اور برائے جناب جدید کاروائی مزید کاروائی سوری متقرر فلاں ہو گئی ہے جی اگلی ڈیٹ پر کیا ہوا جی جوز بھی بحث برائے درخواست سمار شد اور اس کے بعد برائے مزید بحث درخواست پھر تقرر ہو گئی جناب ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا کہاں تک پہنچ گئے دیس چار دو ہزار تینا بجائے کونسل فری کہا ہے جناب پھر کون آگے بجائے کونسل آگے لانٹر کونسل فاردہ پارٹیز لانٹر کونسل فاردہ پلانٹر فرانہ فلان جناب اپیرڈ بیفور دا کورٹ اینڈ گارڈ ریکارڈی جسٹیمیٹ دیٹ ہی اس نو ابجیکشن فر اپلیکیشن فر سیٹن کے ساتھ ایکس پارٹی آدب ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کیوں کرتے ہیں سب کو پتہ ہے ہمارے اندر کا ڈر ہمارے اندر کا حرام کھانے والا انسان ہمیں یہ کہنے پر ملغور کرتا ہے جنہی در تکیس چلے گا ہر پیشی تے کچھ نہ کچھ آندہ رہ جائے گا اس کو اڑ دیں گا آرہی ہے اپنی آدت اگر آپ اس چیز سے نکلیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اب اس میں وکلا کی غلطی ہے یہ اس میں وکلا جانگوش کر یہ چیزوں کو پرولانگ کیوں ہر پیشی پہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے لیکن جو اس طرح سوچتا ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے پیشتہ نے میرے پاس کوئی کیس آیا تو وہ کیس بڑا نورمل ساتھ اس نے مجھے بتایا جی چار سال ہو گئے تو میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں اور چار سال سے یہ پیشی ہو رہی ہیں لیکن ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں ہوا میں گیا فیصلہ بات کا کیس تھا دو پیشیوں کے اوپر وہ کیس خارج ہو گیا جبکہ مجھے پر پیشی اس نے صرف جو آنے جانا کا خرچہ تھا کہ پچاس ساٹھ ہزار اس نے دینا تھا تو میرے تو بڑا سکون تھا کہ میں نے دو گھنٹے کے لیے جانا تھا میں آ جاتا میں کسی بھی بندے کو بھیجتا ہے مجھے ہر پیشی پر فیس کے علاوہ پچاس ہزار روپے ملنے تو سکون نہیں تھا اگر میں چلا بھی جاؤں تو کتنا خرچہ آ جائے گا میرا فیصلہ بات جانے کر دس ہزار روپے آ جائے گا میں نے پہلی ایک بار گیا دوسری پیشی پر کنکلوڈ کر کے اس کے آت میں رہتی جی کسہ ختم ہو گیا تین دن بعد اس نے کہا جی میرے ایک اور بھی کیس آپ جا سکتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤں گا دو اتنے ہی کیس تھے کہ ایک یا دو پیشی وہ کنکلوڈ کر دی گیا سات کیس اس نے مجھے پرسوی پر بیجنے کے دن میں نے آپ سے ہی کروانے میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا پہلے بھی کسی ریفرنس کے بارے سے کہتا نہیں تھی تو سمجھانا کیا سمجھانا صرف یہ ہے کہ اگر آپ امانداری کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کر کے آپ کو کیا ہوگا آپ کمپنسیٹ کیا جائے گا ابھی تھوڑے دن پہلے اس کے میسیج آیا ہے اور وہ میسیج یہ آیا ہے کہ جناب میرے کچھ اور جاننے والے بھی ہیں تو کیا ان کے بھی کیس آپ وہاں پہ بیٹھ کے ہنڈل کر سکتے ہیں وہ یہاں پر بڑے پریشان ہے اپنے مکلہ کی طرف سے آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں پہلے آپ کو پچاس دار کی بات کی تھی آپ لاکھر پہ ہم سے لے لے پرویشی لیکن آپ یہ کیسز کر دیں ہم لوگ آٹھ اٹھ اٹھ نون سال سے پریشان بیٹھے کوئی یوکے میں بیٹھے کوئی کہاں پر بیٹھا ہے سمجھانا صرف یہ ہے کہ کبھی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو لے کر آج اور امانداری کے ساتھ چیزیں کرنے لگ جو یہاں پر نوڈ اوٹ اوڈ دالتوں کی غلطی ہے بھٹا غلطی آپ کو نظر آ رہی ہو کہ مکلہ کی آئی ہے نہیں ہے یہاں پر پلینٹیف کونسر کیوں بجائے اس کے کہ اس کو یہ کرتے اس کو ایجٹیٹ کرتا لے کر جاتا کہ نہیں جناب یہ کیا مزاق بنایا ہے انہوں نے اس نے پھر کیا کر دیا اس کو ایکس پارٹی آرڈر کو کیا کریں سیٹسائیڈ کو پھر ایکس پارٹی آرڈر سیٹسائیڈ ہو گیا دو ایکس پارٹی آرڈر کیا ہو گیا سیٹسائیڈ اب دیکھیں جی آگے چلیں کلرک ہو گیا جی حاضر ہے اس میں صاحب ایک افسر جلیز صاحب کدھر ہے جی نقصد پہ ہے پھر اگلی پیشی پہ کیا ہوا کونسل مدیعہ فلاں فلاں جی حاضر ہے اور بیان مدیعہ کلم شد نکل رٹ پیٹیشن داخل شد ملتوی ہو کر براہ بیان مدہ فلاں آگیا یہاں پر پلینٹف کیا ہوگا خود ہی اوپر کہیں گیا کوئی آرڈر شہدر چیلنج کر کے آگے پھر کیا ہو جی آگے چلتے جائیں گے درمیان میں خیر آس جو گے ملتوی ہو کر جی اگلا جی یہ آرڈر پڑھ لیں بارہ ساتھ دو در تیرہ کو پارٹی سٹیٹمنٹ اف دو پلینٹف ہز میرکارڈد آن پندرہ پانچ دو در تیرہ سوڈی تکیس فکس آرستیٹمنٹ of the defendant many opportunities have been granted to the defendant to appear before the court to got the got a statement but the defendant failed to appear پھر کون بھاگ گیا defendant failed to appear before the court which issues disinterest on part of the defendant hence pretrial reconciliation considered as failed and out of divergent pleading after parties following issues are here by frame تو issue frame ہوگی جو کب frame ہوگی دوہزار تیرہ issue بڑا ساتھا تھا یہ کہ issue بند ہے کیا کہ recovery بندی ہے کہ recovery نہیں بنتی ہے پھر کیا ہوا کونسل فریقین جی حاضر ہو گیا افیسر جلید صاحب مہکمانہ ٹریننگ پر کدھر چلے گیا جناب ٹریننگ پر گیا جی ٹھیک ہو جی پھر کیا ہوا جی جدید وقالت آمہ بن جانب کون آگیا مدہل ہے اب کیا ہوا ہے پھر نیا وکیل کس کی طرف سے اور یہ کوئی نیا وکیل نہیں ہے یہ کون ہوگا اسی چیمبر کا ایک اور اسوسیٹ ہوگا عام طور پر اس طرح وکیل چینج نہیں ہوگا پھر آگے جناب ناخل شد شامل مثل ہو براہ جناب مختار نام افلان جی آگے کونسل مدہلہ بیانی ہے کہ جناب میری رٹ منظور کرتے ہوئے بشرت حرجانہ اندر تیس روم جواب دعویٰ داخل کرنے کا حکم سادر کی ہے اب درمیان میں پیشلہ رائٹ کلوز ہوا تھا جواب دعویٰ کا تو وہ ہائی کورٹ سے کیا لے کر آگے ہیں اجازت ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ میاں جب کوئی چھ مہینے کے بعد ہائی کورٹ میں فیملی کے حوالے سے کوئی پیٹیشن جائے تو ہائی کورٹ کا پہلا جواب کیا ہونا چاہیے کہ چھ مہینے کا ٹائم ہوتا بھئی سال سے اوپر ہو چکے آپ کو اتنی اپرچنٹس دی گئی ہے انفیکٹ ہائی کورٹ کو خود فائل اگر آپ لوگوں کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جیز فائل نہیں پڑتے اگر فائل پڑتے تو ان کو خود فیل ہو جاتا کہ یہ کیا مزاق ہو رہے سسٹم کے ساتھ اور وہ وہیں پہ اس کو کیا کر دیتے رائٹ کو ختم لیکن وہ کیا کروا کے آگیا جواب دعویٰ کا حق لے کر آگے دیفنڈنٹ ابھی تک دواب دعویٰ نہیں آیا کتن دنوں میں آنا چاہیے آکے بیس برلا تیس دن اور فیملی میں کتنا ہے پندر دن کا ٹائم ہوگا کم ہوگا پندرہ سے تیس دن میں آنا چاہیے اور کتنا عرصہ ہو چکے کہاں تک مہنچ گئے کے لیے ڈیٹ دیکھ لیں جناب دوہزار سو آدھا بھی آگے دو سال ہو گئے باکہ تھوڑا عرصہ رہ گئے ہیں تھوڑا فارس فارور بھی کرتے ہیں تاکہ ہم آگے اچھے جناب شہادت ہے جناب ندارت ہوگی جدید درخواست مجانے مدہ علیہ داخل شد اب اگر آپ نے ویسے اس کو سمجھ نا ہے تو مارہ ایک چودہ میں آخر پر ڈاکومنٹ لگو گا یہ فائل مجھے پورا یقین ہے جس طرح مجھے اپنی عدالتوں پر یقین ہے کہ کسی نے یہ فائل نہیں پڑھی ہوگی اگر پڑھی ہو تو مجھے آپ لوگوں پر پورا یقین ہے انشاءاللہ میں آپ کو فائل دوبا بھی سائی تو آپ لوگ زندگی میں اس کو کبھی بھی نہیں پڑھیں شہادت ندارت ہوگی جناب اس کے برائے بیان حلفی جواب درخواست ہو گیا ہرطال ہوگی جناب کون سل کرک فریقین جناب بیان حلفی پھر آگے اس میں وہ ہو گیا اور کونسل مدیعہ کا جدید وقالت نامہ داخل ہو گیا جناب اس کے بعد اور کونسل مدیعہ کیا کلرک کونسل آگے جی جدید وقالت نامہ برہے مدیعہ وہ آگے جناب اس کے بعد پھر کیا وہ ابھی تو کاروائی کوئی نہیں ہو رہی آگے چلتے جائیں آٹھ چار دوزر چودہ کونسل فریقین جناب جواب درخواست داخل نہ کیا گیا ہے اور اس کی اس صداقی کی جناب مولد کی بغرز انصاف صرف ایک آخری موقع ہے پچھلے آخری موقع کے بعد صرف نہیں صرف یہ والا آڈر پڑھ لینا آپ کو کون پڑھے گا آڈر جواب درخواست داخل نہ کیا گیا مولد کی اس صداقی گئی بغرز انصاف صرف ایک آخری موقع برائے اتخال جواب درخواست بن جانب مدیعہ متکر اور انی چار چودہ پیش ہو مزید مولد نہ دی جائے گی اوپر بھی اور مولد نہیں دی جائے گی اچھا جی پھر پریزنڈ لینڈ کونسل فاردہ پارٹیز ریٹن ریپلائے ہیز من فائل ناو ٹو کم اپ جی ریٹن ریپلائے آگیا ریٹن ریپلائے والدن کیا کہا گا اس نے بحث پہ آر دیں بحث کب ہوگی اگلی پیشی پہ اچھا جی کیا ہوا جی کونسل فریقین حاضر ملتوی ہو گیا جی برائے بحث آگے آگے جی پھر کہا جی پریزنڈ ہوگا جی فارد لینڈ کونسل اور اس کے بات کہا جی ایڈوکیٹ آیا ہے اپلیکیشن فر پرمیشن فائل ایڈیشنل شیڈول اپلیشنل شیڈول جناب ہم نے اگر آپ کو یاد ہوں میں چودہ پانچ پڑھا رہا تھا میں نے کیا کہا تھا آخر پر جا کے کیا درخواست آ جاتی ہے ایڈیشنل ایشو کی ادھر کیا ہوگا جناب ایویڈنس ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا کیا درخواست دیتی ہے ایڈیشنل ایویڈنس کی اچھا پھر کیا ہوا ملتوی ہوگا جی آگے جی کیا ہوا کونسل فریقین ملتوی ہوگا جناب کونسل فریقین جناب جدید وقالت داخل شود منسوق کر کے جناب بحث ہوگئے جی آگے پھر پریزن لینڈ فاردہ پلینٹیف رسپونڈنٹ آرگیمنٹ فاردہ پلینٹیف پیشنل آہیز بین ہرڈ اور لاسٹ اینڈ فائنل اپورچونٹیز گرانٹیڈ فار آرگیمنٹ فرام ایر درخواست بھی کس کی ہے اور آرگیمنٹ پھر کون نہیں کر رہا پھر اس کو کونچ موقع ہے جی اصل میں آپ لوگ بے وکوف ہیں پہلے آخری موقع تھا آج فینل اپورچونٹی کیا الگ الگ ہے نا وہ اردو میں تھا یا انگریزی میں ہے یار آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا بہت فرق اس کے سپیلنگ یہ اور ہے وہ آج کے لئے بچہ چلا ہوا ہے سپیلنگ والا جس کے سپیلنگ وہ ٹک ٹاک میں نہیں آتی بڑا مشہور ہے جو اس طرح کر کے سپیلنگ کرتا ہے کوئی علی مددہ اس طرح کر کے کیا بنے گی اس کے بنائے نظر رہا ہے علی مددہ خیر خیر اور یہ چھوٹی یہ فائنل تو اس کے بعد میم ممو اور کاف ان اپورچونٹی کر کے ہے تو فائنل اپورچونٹی دیتی جناب پھر کیا ہوا ہے پھر حضور اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم آگے بڑھے تو کانسل فری کہا ہے جناب حص بے صدا کیا ہے جناب براہ بحثوں کم آگے چلا گیا آگے یہ اس کو کہتے ہیں انترلوکیٹری آرڈر جو درمیان میں آرڈرز آتے ہیں کوئی مین جو درخواس ہو تو اس کے اوپر بقیدہ کیا لکھا جاتا ہے آرڈر دو دو طریقے ہوتے ہیں آرڈر لکھنے کے ایک آرڈر کا طریقہ یہ جس طرح اس نے کر دیا اور ایک کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر شارٹ آرڈر دیتی ہے جاتا ہے اور دیٹیرڈ آرڈر کیا کیا جاتا ہے الگ سے کسی بھی مقدمے کی مثال کا حصہ بنا دی جاتا ہے تو کیا ہوا by this order the undersigned court is going to dispose of the above captioned application moved by the defendant petitional defendant stated that the plant belongs to a very poor family and did not bring the alleged jewelry cloth and goods with her at the time of the marriage that the shopkeeper just looking at these receipt told the defendant that these were fake but it is necessary for the interest of justice that a shopkeeper called as witness the respondent plaintiff on the other hand opposed the application by stating that the applicant has already filed two application and he wants to linger on the matter that suit is pending since the tis panch dozer bara whereas under the family laws suit must be decided within three four months the application under reply has been filed with ltt motifs to harass and put pressure upon the respondent plaintiff by filing a long list of 15 alleged witness which can cannot be entertained کتنے بندے ڈالے ہیں جناب گواہ کے طور پر پر پندرہ گذے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ پندرہ گواہ لانے کا مطلب کیا ہے یہ اس کے بھی ختم ہو ہی نہ under the last at the defendant stated the application is just to fill up the lekunas and to linger on the case argument hurt record pursuit civil judge کے جتنے بچے بیٹھے ہوئے سارے غور سے دیکھ رہے ہیں order لکھنے کے دیکھے کہ سمجھ جا رہے ہیں جناب ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی بات شروع کریں کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دونوں پارٹی جو آپ نے argument سنے ہیں وہ آپ نے سنے کہ وہ کیا کہہ رہا تو اس نے جواب کیا دیا اور پھر ایک paragraph درمیان میں cut لگانے کے لیے ریکارڈ ہرڈ ہو گیا argument ہرڈ ہو گیا اور ریکارڈ کیا ہو گیا پرسوٹ ہو گیا پرسوٹ آف در ایکارڈ ریویلز ہے written statement was filed after availing so many opportunities and defendant had ample time to add the proposed witness in list of schedule no sufficient reason has been stated to why the proposed تو اس نے کیا کیا کہ جناب وہ ختم کر دیا کہ یہ جو آپ نے گواہ additional evidence کا کام کیا ہے defendant کو کہا کہ تمہیں یہ additional گواہ ہم allow نہیں کریں تو کیا ہوا جی اگلی پیشی اس کے بعد وکلہ ارتال ہوگی جہاں وکلہ ارتال ہوتی یہ ساتھ کیا ہوتا ہے جرا گواہان اب defendant نے گواہ کے اوپر کیا کرنی ہے جرا نہیں ہوئی training پہ چلے گئے جناب کونسل فریقین حاضر ہو گیا ملتوی ہو گیا پھر ملتوی ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہو گیا جناب an application pending before the جناب learned high اس نے درخواست جو آپ کا evidence نہیں allow تو وہ کدھر چلے گئے ہیں high code تو high code میں گیا تو لہٰذا مقدمے کو کیا کیا جائے stay اب نیچے دیکھئے کیا ہوتا ہے وکلہ ارتال ہو گئی اس کے بعد کونسل بحث نہ کی گئی ہے ملتوی ہو گیا پھر وکلہ ارتال ہو گئی پھر جناب مدالہ کیا ہے وہ بحث وہ آگے تقریر چلی گئی بیان ازا جناب فلاں ہو گیا بیان فلاں ہو گیا چلتے جائیے گا کام کی چیز آتیت وہ پڑھتے ہیں جناب ملتوی ہو کر برائے بحث درخواست پھر کوئی نہیں درخواست چل رہی جس کو پر کیا چل رہا ہے برائے بحث اچھا جی پھر ایک موقع دے دیا یہ پڑھیں جناب فاضل کونسل فریقین حاضر ملتوی ہو کر برائے بحث درخواست تلبی دکاندار متقرر اٹھارہ تین دو ہزار پندرہ مقرر ہوا اور بحث نہ کرنے کے صورت میں مثل پڑھ کر فیصلہ کر دیا پھر آپ کو موقع ملے گیا بحث تو کیا ہو جائے گا فیصلہ ہو جائے گا اچھا جی یہاں پر اگر آپ اس سیم لیٹ پہ جائیں گے تو اب میں تریقہ بتایا کیا تریقہ آرڈر شیٹ کا ایک تو سیم جیسے اس نے پہلے لکھ دیا دوسرا تریقہ کیا ہے سیپرے دیٹیلڈ آرڈر سترہ چار دوزر فر کنڈکٹ ان کروس اگزیمیشن اس نے آرڈر کر دیا من جانب کونسل مدعی جناب کیا ہے جی کیا ہے پھر کوئی ہے مولت کی اسطدا کرتے ہیں جبکہ کونسل مدعی بیان حلفی کی کافی کی اسطدا کر رہے ہیں ملتوی ہوگی جی پھر کیس اس پہ ملتوی ہو کر برائے شہادت مدیعہ پھر آگے ہوگی افسر جلیس اور مکلا پھر کیا سین ہے افسر جلیس مکلا ارتال افسر جلیس چھٹی پہ پھر جناب ملتوی ہوگیا دوزار ملتوی ہو کر برائے حوالگی نکول پھر افسر صاحب چھٹی پہ ہوگا جناب اور برائے جرہ گواہان مدیعہ بوقت مصل پیش ہو رہی ہے جناب پھر کیا ہوا برائے جرہ گواہان مدیعہ کتی آخری موقع بشرتے کے ہر جانہ جناب پھر دیفینڈڈڈ کو کیا مل گیا پچھلے اتنے کہتا ہی آخری موقع اور اب پھر کونسا موقع مل گیا کہتا ہی آخری یہ ہم نے ایویڈنس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کتنے عرصے میں ہوتا ہے جناب اگر ہم پروسیجر کی بات کریں سیول پروسیجر ترین منت اور یہاں پر تو اس سے بھی کم ہونا چاہیئے کیونکہ در چھے مہینے کا ٹائم اس میں کنکلور کرنا جرا گواہ کلم شد ہو گئی ایک گواہ پہ کیا ہو گئی کلم ہو گئی ہے اور براہ دستا ویزی شہادت اب کوئی بند جو فیملی کیس والے دن اگر کوئی تھی یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا یک طرف شہادت کلم بند کی تھی اور پھر کون شا کیا تھا وہ اس طرح ہو نا چاہی پھر کیا ہو جی کون سل فری آگے جی پھر کون سل فری کیا مدیعہ کیا ہوا دستا ویزی شہادت کلم شد ہو گئی جی اللہ اللہ کر کے دو وزار پندرہ میں مدیعہ کی شہادت کیا ہو گئی یہ پھر مقدمہ کی جدا اچھا جی فاظل کونسل مدیعہ ملتوی کی صدا کرتے ہیں پھر کس نے کہا جناب براہ شہادت مدیعہ کون سا موقع مل ہے جی سات بارہ دو در پندرہ کی آٹر پندرہ کیا ہے یہاں پہ ایک لفظ آپ کو مل ے گا کس کو کیا مزا آکے ہمارے پھر مدیعہ کو کیا مل رہے موقع آگے چلیں نیکسٹ ملتوی شہادت پھر کیا ہوگیا اب موقع پڑھ ہو دی اب موقع پڑھ انجوائے کہہ ہمارے عدالت کے سست پڑھ کون سا موقع تھا اور اب کون سا اگر میں کبھی آپ لوگ کو کہتا تھا تو کسی کے دل میں برا خیال میرے بارے میں جاتا ہوگا کہ سر تو احمی عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہو ہے آخری موقع قطعی آخری موقع آخری موقع پڑھ لیے وہی الفاظ ہے پہلے کیا تھا آخری موقع اب کون سا ہے آخری اور اگلی بات کیا ہے جنا آئندہ طریق پر شہادت داخل نہ کرنے کی صورت میں کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے کب کی بات ابھی تو ہوگی کانونی کاروائی رکھو ذرا پڑھو تو صحیح دیکھو تو صحیح کہ ماملے کہا تک جانے آگے چلیں جنا لندن کونسل فارد پارٹی پہلے لفظ مک گیا تھی نہیں وہ لفظ مک اس لیے گیا تھے کہ اردو میں ہتمی کتائی کے بات بات بنت ہی نہیں تھی اس لیے اس بار کس میں موقع دی ہے انگلیس میں موقع دی دی کون سا انٹائر لی جناب کون سی اپرشنٹی دی دی ہے مجھے یہ بات میرے خیال میں اگر ہم کسی ملک میں رہ رہ ہوتے تو ہم یہاں سے دیتے ہائی کوٹ کو جناب تمام ججز جنہوں نے یہ آرڈر پاس کی ہیں کوئی ایک سنگل پرسن اپنی جوپ پر رہنے کے قابل نہیں ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیوں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ یہ سوچ کر اٹھ کڑے ہوئے کچھ ہو گا لیکن شرط ہے اس کے لئے کنسسٹنسی چاہیے کچھ ایک سوچ اور ایک determination چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے جب میں یہ سب شروع کیا تو تمہیں ایک کیلہ تھا بڑا زور لگایا پریکچس چھوٹ کے واپس اپنے اپنی سائٹ پریکچس کو آگے کیا کرے لے کر آئے اور سب سے بڑا ڈر نکال لیں کہ جناب یہ کیس جلدی ختم ہوگے تو ہماری روزی روٹی روزی روٹی بڑھ جائے کہ میں آپ کو اپنی مثال دے جو ہوں آپ کی سوچ سے زیادہ کیس آگے چلیں کونسل فریقیان جی حاضر ہے گواہ مجود نہ ہے جو کہ جناب کار ایکارڈ نہ ہو سکتے ہیں لہذا ملتوی ہو کر برائے کیا ہے جناب تلبی گواہان اور ہرجانہ آدائی کی مثل بات قرر جناب اب کیا ہوا گئے پھر کیا ہوگئے افتر لی صاحب چھوٹی پہ ہے درخواست برائے تقدیل کی جانے گواہ گزاری گئی ہے برائے جواب بحث پھر جناب کیا کر دی انہوں نے درخواست دے دیا کس جی کی پہلے ایڈیشنل ایویڈنس کی اب وٹنس کو کیا کر دے گی کہاں تک پہنچ سولہ میں آگئے جناب stated that he had no objection if application of the defendant for change of witness is accepted against heavy caste اب یہاں پہ کیا ہو گیا پلینٹف کے وکیل نے بیان دے دیا جی آپ کیا کریں گواہ کو چیز کرنا چاہتے ہے تو مطلب ہر جگہ پہ غلطی کس کی ہے پلینٹف کونسل آپ کیوں اس کو یہاں پہ اللہ کریں آپ اس ساتھ کو چیز لے کر جائیں کہ وہاں پر بحث کر سکیں گے زمانی بحث کوئی نہیں سنتا اپنی عادت بنائے آپ پھر پھر شہادت سابق ہو گیا مصول ہوئی منتقل ہوگر ہمیں کیا ہوگئی ہے مصول ہوگی جنب پھر کیا ہوا درج ریجسٹر ہوتے ہی کونسل مدہ علیہ بیانی ہے کہ بین فریقین دو دعویٰ جات با عدالت جناب فلاں 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 ٹرانسفر ہو کر آیا ہے جبکہ دوسرا دعویٰ بین فریقین فلاں 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 کی دعالت میں سے رسمات ہے آئندہ تاریخ پیشی فلاں ہے کونسل مدہ علیہ جناب بیانی ہے کہ دعویٰ حاضر فلاں فلاں جج کو کونسل مدہ علیہ بیانی ہے کہ ان کے گوہان کی حاضری آرڈر شیٹ پر مارک کر لی جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب کیا ہوا پکار کروائی گئی اور من جانے مدیعہ کوئی حاضر نہ آیا ہے ملتوی ہوگی جناب اس کے بعد کیا ہوا کونسل فریقین حاضر امروز دعویٰ حاضر برائے حاضری مدیعہ کونسل مدیعہ کے لیے مقرر ہے بجائے کونسل من جانے مدیعہ حاضر عدالت آئے اور جناب بیانی ہے کہ بابین فریقین دو دعویٰ جات فلاں 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 میں زیرسمات ہے دعویٰ حاضر کو بھی متعلقہ عدالت میں ٹرانسفر کر دیا جائے چھے جناب ٹرانسفر کرنا جے ملتوی ہو گیا جی کونسل فریقین حاضر ملتوی ہو گیا کونسل فریقین برائے شہادت مدیعہ آخری موقع فلاں ہو گیا پھر آگے چلتے جائیے جناب افسر صاحب چھٹی پہ ہو گیا کس سال میں آگئے دوہدر سولہ کیانے پہ پہنچے فلاں 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 وردی جس چیکنڈ سیشن جی لہور دہ انسٹ فائل ہے اس بین ٹرانسفر ٹو دو کوٹ آف میس شمیم اب پھر سیشن کوٹ صاحب نے کہا گیا ای فائل بھی کی کر دو دوبارہ ایک واری ٹرانسفر اب یہ مقدمہ پھر دوبارہ کسی اور جیس کو کیا ہو گیا ٹرانسفر پھر کیا ڈیفینڈٹ کی شہادت چل رہی تھی نا اب یہ آرڈر پڑھ لے جلدی سے پڑھیں میں سلام دے انتقال ہے درج رجیسر ہوئی دعویہ حاضر صحبا شہادت مدیعہ کے لیے مقرر ہے جبکہ شہادت مدیعہ برجرہ کلمت مکمل ہو چکی ہے اور یہ تو گواہان مدہ علیہ کے لیے تھی جناب اوپر سے جو پچھتے پانچ سات آٹھ آڈر تھے وہ سارے کیا چل رہے تھے غلط جو مدیعہ کو آخری موقع دے رہے تھے وہ مدیعہ تو اپنا بیان پہلے کیا کر چکی ہے دے چکی ہے اور اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے سارا کچھ ہو چکا ہے تو یہ حالات دیکھتے ہیں یہ وہی والا کام ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دان نکلوانے کے لیے جائیں تو وہ اوپر والا دان نکال دے بعد میں پتہ چلے کہ یہ اور یہ نئی بات نہیں یہ تو میں نے صرف دانت کی حد تک بات کہ آپ کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں آپ کو ایسے بھی مثالیں نظر آئیں گی میں نے خود اپنی آنکوش جو کیس دیکھا تھا بندے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رائٹ لیگ اس کے اندر سے اتنے برے طریقے سے فریکچر ہوتی ہے تو اس کو کاٹنا ہے اور جب وہ آپریشن کے بعد چیخ رہا تھا تو اس کی لیفٹ لیگ کاٹ دی گئی تھی رائٹ ویسے کی ویسے تو وہ بھی بات میں کاٹنی پڑی یہ ہمارے ڈاکٹرز کے حالات ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھے پھر غلطی ہوگی جگہ جی پھر گواہان مدہ علیہ حاضر عدالت میں جو راہ کلم بند نہ ہوئی ہے جناب ملتوی ہوگا پھر ملتوی ہوگا ہے کونسل فریقین من جانب مدیع جرہ نہ ہو سکی ہے اور پھر اس صدا ہوگی جناب افسر صاحب چھٹی پہ ہوگیا اور اس کے بعد جناب یہ دعویہ حاضر برائے جرہ برگواہان مدہ علیہ کے لیے مقرر ہے گواہان حاضر ہیں جو کہ بیانی ہیں کہ کونسل ہائی کورٹ میں مصروف ہے جس کی وجہ سے جو جرہ گواہان نہ کروا سکتے ہیں اچھا جی کونسل ہائی کورٹ میں چلے گئے شہادت مدیعہ جرہ برگواہان مدہ علیہ کے لیے مولت کی صدا کرتے ہیں ملتوی ہو کر جرہ برگواہان مدیعہ پھر آگے جناب ملتوی ہوگی جناب پھر آگے ملتوی ہوگی چھٹی ہوگئی کانفرنس ہوگی جناب پنجاب جریشل اکیٹمی تشریف فرما ہے جناب اتھے رہ گئے ملتوی ہو کر پھر برائے جرہ گواہان ابھی تک ایویڈنسی چل رہا ہے اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جب میں نے آپ کو ایویڈنس پڑھایا تو میں نے کہا کیا جو پاکستان میں وہ کون سی ہے دوہزار تیرہ سے کیا سٹارٹ ہو چکے ایویڈنس کس سال میں آ چکے ہیں سترہ ابھی تک کیا چل رہا ہے اچھا یہ گوھر سے پڑھنے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جناب جو مدہ علیہ کہتے ہیں گواہان جی حاضر ہوئے ہیں مگر حاضری لگواہ پر لگواہ کر ہر تریخ پیشی پر عدالت سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں کیا کرتا ہے ڈیفینڈڈ گواہ لاتا ہے جائے صاحب کو دکھاتا ہے اور اس پر گواہوں کو کیا کر دیتا ہے شاٹ جب گواہ کے لیے وہ آ کرتا ہے گواہ کو بلاؤ کہتا ہے یہ یہاں پہ ہوا ہے جو حاضریہ لگی ہیں وہ کیسے لگی ہیں وہ اس مدہ علیہ کیا ہوتا ہے جو گواہان مدہ علیہ غیر حاضر ہوتے ہیں جبکہ کونسل مدیع اب تک عدالت میں برائے موجود ہے جناب اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ پڑھ لے جناب جہاں پہ میرا موصل کو پڑھا ہے ملتوی ہو کر کیا ہوا حتمی آخری موقع اب پھر کونسل موقع ہے اور بھئی اپنے گواہ لے او داکھوں سے تو کیکتا جائے پھر یہ کس کو مل رہا حتمی اخری موقع اچھا جی پھر کیا ہو جی اور عدم حاضری کی صورت میں شہادت جو مدہ علیہ کا حق کیا کر دیا جائے گا ختم اب اس سے پڑھ کے آپ کو وہ دھمکی یاد آ جائے گی جو اکثر بچے اپنے والدین کو دیا کرتے ہیں کہ میں یوں کروں گا اور محبور کریں گا یہ عدالتی دھمکی ہیں گی دیکھ لیجئے گا کیا ہوا ہے اس میں کچھ نہیں کرتا پھر کیا ہوا جی برائے شہادت مدہ علیہ جناب گواہ مدہ علیہ حاضر ہے مگر کونسل مدیہ بیان نہیں ہے کہ جناب عدالت سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں پہ مدیہ صاحب کے کوئی نہیں ہے جی وہ کہہ رہے جی دو بجے آئیں گے اور پھر کیا ہے جی ڈاکٹر کیا ہے کوئی ایک بجے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے لہذا جناب وہ بیان مدیہ کی طرف سے آیا کہ جی میرا سینئر کی طرح عدالت میں ہے اور وہ کتنے بجے آئے گا دو بجے تو مدہ علیہ کے گواہ ہان کی طرف سے کیا بیان آگے جی ایک بجے اس کا کیا ہے اپوائنٹمنٹ ہے لہذا گواہ یہاں پر دو بجے تک ویٹ نہیں کر سکتا تو آپ اس میں کیا کریں دیٹ تو کیا ہو گئی دیٹ جو پہلی موٹ کوٹ کی ایکٹیوٹی ہم نے ریگارڈ کی نا تو اس میں پانچ ایڈجورنمنٹ کروائی تھی ہم نے یاد ہے کیا نام ہے نسرت نسرت ہے نا نام طیبہ کتنی ایڈجورنمنٹ تھی اس میں پانچ کمنٹ پڑھیں آپ جا کر آج علامہ حضرات کیونکہ ہمارے ہاں ہم لوگوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے صرف انگلیاں اٹھا سکتے تو کچھ علامہ حضرات نے کہا جی آپ یہ بچوں کو کیا کون سے پریکٹس سکھا رہے ہیں یہ پانچ ایڈجورنمنٹ آپ نے کروائی دیئے ہیں ایسا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے میرا دل کرتا ہے یہ پورا کاپی کر کے اس وکیل صاحب کو جا کر ٹی سی ایس کروں اور بلکہ کسی جو ہے نا وہ نحاف میں لیپیٹ کے خلاف میں لیپیٹ کر دوں کہ حضرت یہ پانچ پیشیوں پہ آپ نے اتراز کیا تھا یہاں پہ کتنی ایڈجورنمنٹ سوچ چکی ہوں گی گنہ یہ عدالتی نظام کا اصل شہر ہے غلطیاں کس کس کی ہیں ہم بھگلا کی کہہ رہے ہیں لیکن اگر جج صاحب آرڈر کر دے کہ نہیں مطلب نہیں تو کوئی کچھ ہو سکتا ہے اور اگلا ایکشن سپیریر کورٹ کا بنتا ہے وہ یہ ہے کسی بھی ایسی اپلیکیشن کو انٹرٹین ہرگز نہ کیا جائے پرٹکلالی جب وہ ٹائم لیپس کر جائے تو کسی بھی صورت کسی اپلیکیشن کو انٹرٹین وہ کرے ہی چلتے جائیں جلدی جلدی دیکھتے جائیں جی ایک اس گواہ آگیا جو غلام حسین پر جرہ کلمہ مند ہوئی ہے بکیہ جرہ محفوظ کی جاتی ہے جناب پھر ملتوی ہو کر بکیہ جرہ بر گواہان پھر گواہان کی جرہ ہی چل رہی جناب اس کے بعد براہ شہادت مدہ علیہ کے لیے مقرر ہے من جانے مدہ جناب ایک قصدرخواست براہ التوا پھر کسی اس کے التوایا جناب التوا اور اس کے بعد اس نے کیا کر دی درخواست کے مطابق مدہ علیہ کی آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے مدہ علیہ کی کیا ہو گئی ہے آنٹی کی جس کے اسے شہادت مدہ علیہ پیش نہ ہو سکتی ہے بغرس جناب فلان ملتوی ہو کر براہ حسبل صاحب کے فلان جناب اس کے بعد جی گواہان مدہ علیہ عمران صاحب فلان جرہ ہوئی تھی مگر گواہ کے پاس شناختی کار موجود نہ ہے اس لیے جرہ نہ ہو سکتی ہے اب شناختی ہے گواہ ہے اس کے بس گیاں نہیں ہے شناختی کار نہیں ہے ملتوی ہو کر مثل براہ جرہ بر گواہ جناب بائیس ساتھ دوزر سترہ پیش ہوئے اور اب مزید یہ لفظ آپ کو ضرور پڑھ لیجئے گئے یہ سارے مزید موقع ہرگز نہ دیا جائے گا مزید موقع ہرگز ہے نہ دیا جائے گا چلے مزید موقع کی پھر دھمکی لگ گئی ہے آگے چلے جی اب جو لوگوں کو میں کہتا تھا وکیل بننا تو دھیٹ حمزہ نظر آرہا مقالت کا اس سے بڑھ کے ڈھٹائی اور یہ سنگل کیس نہیں ہے ہنڈرز آف کیس میں سے آپ کو لا کر دوں گا اس سے بڑھ کے ڈھٹائی آپ کو میں دیکھاؤں گا اللاؤڈ کی اور سارا کو چلا بچہ جی جرہ بر گواہن مدالہ مقرر ہے جانے مدالہ درخواست براہ دیئے جانے اجن داخل شد اور ملتوی ہو کر حتمی آخری موقع مرہ شہادر مدالہ آخری موقع مل جائے پھر حتمی آخری موقع مل جائے پھر حتمی آخری موقع تو میں نے وہ شاید گنتے ہوئے کچھ لفظ مجھ سے مس ہوئے تھا جو میں نے پہلے آرڈر میں کتنے لکھے تھے میں نے چالیس سے زیادہ تو آپ اس کو زیادہ ملے چالیس تک تو اب ہو چکے ہوں گے جو آخری موقع ہوگے پھر کیا ہوا جی چھٹی پہ ہوگا جی پھر حسبلہ جو حسبل حکم سابق جو پشلہ حکم ہے پھر حاضری ہوئی چھٹی ہوئی پھر چھٹی ہوگی جناب کونسل فریقین ملتوی ہو کر جناب پھر چھٹی کہانی دوہزار سترہ میں ہم چلے گئے ہیں جی پھر ملتوی ہو کر جی اور بجائے کونسل غلام جلانی ایڈوکیٹ من جانے مدالہ پھر کون آگے جی مدالہ کی وکیل کی جگہ پہ بجائے کونسل بجائے کونسل نے پھر کیا کہا جناب ہم روز دعویہ مدالہ کے لیے مقرر ہے اور گواہ حاضر ہے ملیان مدالہ بجائے کونسل حاضر ہوئے ہیں جو کہ بیانی ہیں کہ جناب اصل کونسل حاضر نہ ہے اس لیے جناب پھر گواہ نہ کروانا چاہتے ہیں اور جناب ملت فراہم کر دی جائے منسوخ ہو کر گواہ آ رہا ہے تو وکیل نہیں آ رہا وکیل آ رہا ہے تو گواہ نہیں آ رہا دونوں آ رہا ہے تو کوئی اور بہانہ ہے شراختی کارٹ نہیں ہے یہ آپ تو اللہ وہ کون کر رہا ہے کوٹ اچھا جی پھر جی اب پھر ایک تمکی سنے جی کیا تمکی ہے پھر آخری لائن پڑھنے کیا لکھا ہے کسی بھی قسم کا عذر ملیان مدالہ پیش ہونے پر حق شہادت مدالہ ختم کر دیا جائے گا آگے چلیں جی پھر کیا ہوا یہ کسی بھی سسپنس والی فلم سے بھی میرے خیال میں زیادہ انٹرسٹنگ اس کی سٹوری ہے فلموں کی بھی سٹورییں اتنی مزے کی نہیں ہوتی جناب ارگوہاں جناب لیٹے پر مقرر ہے کون سن مدالہ ہے اس پر جو ہے وہ کیا ہے حاضر ہوئے ہیں اور بیانی ہوئے ہیں کہ جو وہاں کے عمران کے کیا ہوا جناب کی خالہ کو ہارٹ والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس لیے وہ امروز پر ہے جنہاں حاضر نہ ہو سکتا ہے ایک بولتا ہے آپ کیا ہے قدر کہیں کہ جناب کو کسی کی ماں مر گئی کسی کے ابے کو کیا ہو گئے ہیں ایک محلت فرام کی جائے جناب بغرز انصاف اور جناب ملتبی ہو کر حتمی آخری موقع برائے پیش کی جانے شاید مدالہ ہے جناب یہ آگے پھر ہوگی اچھا جی ختم کر دیا جائے گا پھر اب سنیے کہ جیدر کیا ہے گوان خان مدالہ حاضر نہ ہوئے ہیں مولت کی صدا ہے بغرز انصاف ملتبی ہو کر حتمی آخری موقع یار یہ کیا مزاک ہے کیا یہ مزاک ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر کیا کسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ جیز اگر کوئی لیکن مصیبت ہے کہ اس سسٹم میں کس کے پاس لے جائے گا اس کی کاپی قاضی صاحب کو بھیج دی جائے کہ قاضی صاحب آپ چیف جرسل پاکستان ہے کیا ایکشن لیں گے آپ شروع کریں نہیں ہاں سے نکالے کالی بیڑے گا یہاں سے شروع کریں گے آپ نے انصاف کوئی یقینی بنانا باقی محکمیں چھوڑ دیں بعد میں خود صحیح ہو جائیں گے اپنا محکمیں پہلے ٹھیک کر لیں باقی چیزیں ہوتی رہ جائیں گے اپنا محکمیں کیا آپ کی یہ حالات ہیں اور آپ بھر محکمیں کو کہتا ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے فلاں بھی غلط ہے فلاں بھی غلط ہے یہ کہا ہے اچھا جی پھر جی شہادت ختم کر دیا جائے گا ہے ملتوی ہو کر جناب فلاں ہو گیا آہ حاضری بتصروب بوجہ وکلہ وقتہ آمان اگلے دن کیا ہوت ہے اگلی پیشی پہ آمان محکم investors are not present personal of the regard 趸根 gimmick for production of complete evidence were already granted with defendant today again request for adjournment has been made on behalf of the defendant for production of his completivitas. Therefore, on request of the Laurent Consul for the defendant and in the interest of the justice, absolute last and final opportunity. Absolute last absolute last and final opportunity. اپنی اپنی طرف سے اس کی کاپی چیف جیسے پاکستان کو بیجے اگر کسی کا کوئی میڈیا پہ جانا والا تمہارا بات اس کو کہو کہ اس کو کم مزگم لائیں کہ یہ حال ہے یہ حالات ہیں ہماری اور ادھر پورے ملک میں پورے لہور میں آگ لگی ہوئی آپ کو پتہ ہے اسی اس کا اس وقت آگ لگی ہوئی کیوں لہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے زندگی حرام کر کے رکھتی ہیں آپ نے سڑکو کے اوپر لوگوں کی اگر کوئی ہیلمٹ کے ساتھ ہے تو اس کا جناب کوئی گاڑی مٹسیکل کے جو نمبر پلیٹ اگر کوئی لیسنس بھی ہے ہیلمٹ بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا ہے نمبر پلیٹ کا ایک پیج ٹوٹا ہوئے دن کے وقت لائٹیں چیک ہو رہی ہیں تباہی نکال کر رکھو یار کونے کی اوپر آپ نہیں کیوں ہائی کورٹ کا ہائی کورٹ کا حکم ہائی کورٹ ادھر بھی تو کوئی حکم دو یار کوئی اپنے ججز کو حکم دو گی کیا ہے کیا لیکن ہے میرا لیسنس منسوخ ہو جائے کا اور کوش نہیں وہ آپ نے پڑھا نہیں تھا سیشن جج صاحب کا فیصلہ جو ہوئے سیکرٹ دفاع کو انہوں نے کیا تھا سیشن جج صاحب نے یہ پچھلے مہنے کا بڑا مشہور فیصلہ ہے پرانے بات ہی ابھی نیٹ پہ لکھیں یہ سیشن جج تھے میرے خیال میں اسلام آباد کے تھے انہوں نے جناب وہ سیکرٹ دفاع کو کہا تھرہو دیر آرڈر کہ جی کے فوج کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کی ریٹیل ہونی چاہیے اور ایس پر لا فوج جو ہے وہ دیفینڈ کرے گی کسی بھی اور چیز میں حصہ نہیں لے گی اور اگلی پیشی پر بائے آل میلس آل رگارڈ مست بی میڈ آویلیبل ان فرنٹ آف می ہاں او ایسٹی او ایسٹی کیا ہوتا ہے کسی کو پڑتا ہے او ایسٹی یہ ہوتا ہے کہ یہ بیوروکریسی ہے نہیں ہے ہمارا ملک اتنا وہ اس کی جھڑن کو کھوکھلا کر چکا ہے کہ جو بیوروکریٹس اور جو سینر افیسرز ہوتے ہیں ان کو کبھی نہ نوکری سے نکالا جاتا ہے نہ ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں کیا جاتا اور جب بھی کسی کو تھوڑی سی سرزنش کرنی ہو تو اس کو او ایسٹی بنا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ جائیں اور آرام سے فلاند افتر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا یاشی کریں صبح آئیں جائیں سوئیں کھائیں پیئیں یہ ہے او ایسٹی کریں افیسر عن سپیشل ڈیوٹی جناب کیا سپیشل ڈیوٹی ہے کہ آپ کے کوئی ڈیوٹی نہیں یہ سپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ہی اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی یہ ہمارا ملک ہے کدھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ تباہی نکالی ہیں ان لوگ نے پھر کیا ہوا جی مجھے پھر ہو گئے جی آگے صرف ایک گواہ عمرانوں سے ناظر ہے جبکہ دوسرا گواہ نظیر امن حاضر نہ آیا ہے کونسل مدہ علیہ بیانی ہے کہ گواہ کی پھپھو وفات پا گئی کوئی رشتہ رہا ہے تا نہیں کیا اس وجہ سے گواہ حاضر نہ آ سکا ہے مزیر برا حدانہ پانچ سو روپیہ بھی مدہ علیہ کی طرف سے روانہ پیدا نہ کیا گیا ہے کونسل مدہیہ بھی جراد کے لیے مولت کی زدہ کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں حتمی قطعی آخری موقع حتمی قطعی آخری موقع پھر کیا ہوا ہے پھر ہو گئے جناب افراہم نہ کی جائے افریقین کو زیاد کی جائے کہ وہ اندر تاریخ پر جناب گیارہ پجے پیش ہو جائے اچھا جی پھر کیا جی پھر کیا ہے گواہ مدہ علیہ حاضر ہے امروز دعویہ حاضر براہ پیش کرنے مکمل شاہد مدہ علیہ اور براہ جراد مل جانے مدہیہ مقرر ہے مدہیہ کی طرف سے صرف حاضری لگوائی گئی ہے کونسل مدہ علیہ بیانی ہے کہ گواہ پر جراد پہلی کلمت ہو چکے صرف ایک گواہ عمران پر جراد رہتی ہے گواہ سارا دن ازالت میں مجود رہا ہے کونسل مدہیہ کی طرف سے جراد نہ کی گئی ہے لہذا بغرض انصاف دعویہ ملتوی ہو کر براہ جراد بر گواہ پھر آگے پیش ہی پھر ڈیٹ آگئی پھر کیا ہوا ملتوی اس میں یہ کیا ہوگا اس میں نورمل یہ ہوتا ہے کہ آپ گواہ لے کر آ جاتے ہیں گواہ آپ کا باہر ہی کھڑ ہوتا ہے آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جو پلینٹیف کونسل ہے وہاں سے نکل کے کئی رائٹ لیفٹ جاتا ہے آپ اپنے گواہ کی فوراں کیا کرتے ہیں حاضر لکھواتے ہیں تو وہ انتظار پر رکھ دیتے ہیں جب انتظار پر کال ہوتا آپ کہتے ہیں جیسا گواہ تو آیا تھا وہ اب ادھر گیا ادھر گیا کس ہے ختم حقیقت میں ایسی کوئی بیش اگر دونوں کٹھے پیش ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا بہانہ جون اور کہانی کیا ہوتی پیر کیسے پہلے چاہ رہی بیش چلی چاہتا ہی ابھی نیا بہانہ دیکھ اس میں نیا بہانہ کون سا ہے بہانہ تلاش کریں مدعیہ کو جناب حتمی کہتا ہے یہ آخری موقع برائے جرہ گوان مدعیہ فرام کیا گیا تھا ہم روز کونسل مدعیہ جرہ کے لیے انتیار ہیں اور عدالت میں حاضر ہے مگر گواہ مدعیہ جرہ کے لیے حاضر نہ آیا ہے گواہ حاضر نہیں ہے کونسل مدعیہ مولت کے زدا کرتے ہیں آخری موقع برائے پیش کرنے گواہ اور برائے یار یہ کیا ہے پھر کیا مل رہا ہے حتمی قطعی آخری موقع جناب چیک ہوگئے جی آگے ڈیٹھا آگے جی پھر کیا ہوا مزید مولت فریقین کو فرامنا کی جائے گی دونوں فریقین کو زیادہ کی جائے گی وہ وقت گیارہ بجے ہر صورت میں پیش ہو افسر جلی صاحب مختصر رخصت پر جا چکے ہیں دو در اٹھارہ پر آگے ملتبی ہو کر برائے حسبل حکم سابق جناب پھر آگے آگے پھر کیا ہوا جی چھٹی ہو گئی اور ایک گواہ پر جناب مکمل شد ہو گئے جناب ملتبی ہو کر برائے دستاویزی شہادت شکر ہے ایویڈنس کیا ہو گیا complete اب کونسی شہادت آگے دستاویزی اچھا جی پھر کیا کونسل مدہ علیہ دستاویزی شہادت کے لیے محلت کی استعدادہ کرتے ہیں اب کس کے لیے محلت ہے دستاویزی شہادت کے لیے پھر کیا ہوا برائے شہادت مدہ لہبت کرر پھر بیشی لائرز آرناٹ آن سرائک ہو گئے جناب ملتبی ہو کر برائے کتائی آخری موقع برائے دستاویزی شہادت پچھلی شہادتوں کے موقع ختم ہو گئے اب کس کے شروع ہو گئے دستاویزی شہادت اچھا جی وہ کیا ہے اوپر والا موقع کونس ہے کتائی آخری نیچے والا کتمی کتائی آخری یار یہ کس کا قصور ہے مصرک ہے اس میں آپ جڑیشری آپ کے ججز اور صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو ہنس کے ٹال رہے ہیں کوشش کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تمام ججز کا نحمل کریں امیٹی میں درخواست دیتے ہیں کہ جناب کچھ کرے ان کے خلاف ہونا کچھ نہیں لیکن یہ ہے کہ ان فیکٹ جو عمران خان نے کیا ہوا کچھ نہیں اور اگر ہم بیٹھ جائیں کہ کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تمام عاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہوا ایک مثال دوں آپ کو شاید میرے بھی ذہن میں ابھی ابھی آئی گیا کیا جو کربلا میں لڑنے والے لوگ تھے وہ جیت گئے تھے لڑائی یہ سب شہید ہو گئے تھے کیا انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو چیز وہ چاہتے تھے وہ دیکھی نہیں نا سب کیا ہوا تھے شہید ہوئے نا ان کے بعد کیا ہوا آئی ریولیشن چیزیں اُلٹ ہوئی ہوا تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہونا کچھ نہیں ہے تو ہوا تو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا بظاہر ہوا وہاں پر بھی لیکن در حقیقت اس کے بعد بہت کچھ ہوا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا پر بہت کچھ ہوگا اب یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ پچھلے دن ہمارے ملک میں ہوا اور سب کچھ دبا دیا کہ کچھ نہیں ہوا بہت کچھ ہو چکا ہے نتائج نہیں آئے آئیں گے اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ایران کے اندر جنہوں نے کیا تھا یہ انقلاب لے کر آئے تھے تو انہوں نے اور اس کے بعد اور بھی جتنے بھی مشہور لوگ ہیں وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے جی آپ ہمیں اچھی مائن دیں ہم آپ کو اچھا جو بھی وہ ڈیفینڈ کرنے والے اچھی فوج اور ہر جگہ پر تو کیوں یہ کیا ہے ہٹلر نے کہا تھا کیوں کہا تھا اس نے اس لیے کہا تھا اس نے اس لیے کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ جو جوان ہیں ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے مجھے آج ماں دو جو اس کا بچہ ہوگا میں اس کو ٹرینڈ کروں گا وہ کچھ کرے گا تو انشاءاللہ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ کریں گے آپ لوگ جو یہ جو ریشنل پریپریشن والے بیٹھے بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو ہم لائن پر لائیں کیونکہ جاتے ساتھ آپ کے فوراں لائن کیا ہو جائے گی یوں ہو جائے گی کیونکہ وہ کریز اور چار ماں آپ کو آخرت بلا دے گا لیکن اللہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی انسان سیدھے راستے پر رہے تو اس کی بھی آخرت بن جائے گی ساتھ میں مفت میں کیا ہو جاؤں گا اور جب آپ لوگوں میں سے کوئی گند کرتا ہے اس کا حساب میرے دونوں طرف حساب برابر جتنے موکلہ کو میں نے یہاں سے بھیجے لائنس کچھ عرصے میں کوئی آلماس پائیو تھوزن پلس موکل ہیں جنہوں کو میں نے لوگ ایڈ پاس کروائے تو وہ کیا ہوگا ملتوی ہو کر برائے حتمی کا تیہ آخری موقع برائے دستویز اشادت ہو گئے جی اگر کون سال مدہ لے اپنا بیان کلمند کروانا چاہتے ہیں بیان کون سال مدہ لے آئندہ پیشی پر پیش کرو کچھ دے دیتی باقی کب ہوگی آئندہ پیشی ملتوی ہو کر برائے بکیہ دستویزی شہادت پہلے کیا تھا دستویزی شہادت اب کون سی ہے بکیہ برائے بکیہ دستویزی شہادت مدہ لے پھر بکیہ دستویزی شہادت پھر برائے جواب درخواست پھر کچھ نہیں درخواست آگئی پھر کیا آگئے کوئی درخواست آ گئی ہے اور برائے جواب درخواست برائے جواب درخواست اور پھر جناب افسر جلیز صاحب رخشت پہ ہیں دوہ در اٹھارہ میں پہنچ چکے ہیں برائے جواب درخواست جواب درخواست کیا ہو گیا اور کدھر چلے گیا برائے بحث یہ سسٹم کی سب سے بڑی خامی ہے جیدر مرزی کو درخواست دے دیکھ اس کا کیا آئے گا جواب اور جواب کے اوپر پھل کیا ہو گی بحث درخواست سچی ہے اوہ یار جج تم کس چیز کی ہو اتنا لمبا واقعہ درخواست کو اٹھا کر وہیں پہ واپس کلٹوں کی سوری ہو سکتا ہی نہیں ہے اور اوپر والی عدالتوں کو گیار وی ہونا چاہی کو جائے تو غلط واپس چھ مینے کے ٹائم تھا ختم کوئی کچھ ہو بھی صحیح تو پیل اور یہ دوزار تیس کا واقعہ تو اس کے ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ لے کر چلوں گا بچے کتنی ایج تھی جب یہ شروع ہوا تھا تم کس کلاس میں تھی تو تری میں تھی نا جب تیرا بچہ تو تری میں ہوگا نا تب اس کا آگے فیصلہ ہونا ہے ابھی اپیر چلے گی ابھی کیا چلے گی اس کی اپیر ہوگی دسٹر کورٹ میں پھر کیا ہوگی اس کی اپیر ہائی کورٹ میں اور پھر کیا ہوگی اس کی اپیر سپریم کورٹ میں جب ہوگی تو تیرے بچھے سپریم کورٹ کے فکیل بن جائیں گے یہ کیس پھر بھی کیا ہوگا چل رہا ہوگی اچھا جی برائیہ درخواست ملتا بھی اگر دستا ویدی شہادت مدد آلہ ہے جنب پھر دستا ویدی شہادت میں آپ آگئے ہیں today the case is fixed for filing of remaining documentary evidence by the defendant no documentary evidence has been submitted by the defendant personal of the record depicts that this suit is fall in the category of direction and inspection cases and time and again opportunity for submission of documentary evidence were already granted to the defendant such contentions are not warranted by law therefore in the interest of justice defendant's right to submit remaining documentary evidence is here by closed right کیا کر دیا جناب close اور براہ محس آخیر final argument کے لیے اب کیا ہو گیا پچھلے موقع ختم اب کس کے موقع شروع ہو گئے کب تک ابھی تک ہم کتھر پہنچیں ابھی تو اٹھا رہا ہم ہے پانچ سال آکے چلتا ہے ابھی تو پانچ سال اب یہ کی پریشان ہو رہا ہے اچھا جی ختمی قطعی آخری موقع ملیا کسی اس کا ختمی قطعی آخری موقع یہ تو سو سے زیادہ اس میں آئیں گے اچھا جی اور کہا جی آگے چلیں جی کونسل فریقین من جانب کونسل مددہ علیہ درخواست براہ پیش کرنا دستویزی شہدت مددہ علیہ داخل شد نقل درخواست لف ہے ملتوی ہو کر براہ جواب درخواست اب اس نے پھر کیا کر دی ہے بقیہ دستویزی شہدت کی کیا دے دی ہے ترخواست دے دی ہے کونسل فریقین حاضر ہو گئے جی کونسل فریقین حاضر ہو گئے ملتوی ہو کر کیا ہو براہ حسبل حکم سابق ہو گیا اور جناب مددہ علیہ بحث مدعیہ سماد شد کونسل مددہ علیہ حاضر بحث کے لیے محلت کی استعداد یار یہ کیا مزاق ہے پہلی بات ہے اس ٹیج پہ سے درخواست انٹرٹین کی ہوئی اور اگین کیا ریپیٹ ہو رہا ہے کہ انٹرٹین ہو گئی ہے تو کیا ہوا انٹرٹین ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ بحث مدعیہ کر کے چلی گئی ہے کس کی بحث پھر پینڈنگ ہو گئی ہے جو درخواست دے رہا ہے اس کی بحث پھر کیا ہے پینڈنگ اب کیا ہوا اپنی درخواست پر قطعی آخری موقع بحث من جانے مددہ علیہ قطعی آخری موقع ایک اور آگیا قطعی آخری موقع بحث ملتدی ہو کر برائے حتمی قطعی آخری موقع محس کتنے حتمی قطعی آخری ہو گئے ہے کنٹینئوز نہیں کنٹینئوز کنٹینئوز والے دیکھ لیں ایک دو تین چار یار اوپر جب کیا ہے اور یہ آخری موقع تھا یہ دیکھ numerical پھر قطعی آخری موقع پھر قطعی آخری موقع پھر حتمی قطعی آخری موقع موقع پھر کیا ہے حتمی قطعی آخری موقع حتمی قطعی آخری موقع وائٹ میں سپریڈی ٹیڈالرین انگریش دی اپلیکیشن اف ڈیفنڈ پرمیشن تو فائل دوکومنٹری ایویڈنسی دسمیس ناؤ کم فاردہ پوسٹ ٹرائل ریکنسلیشن اور فائنل آرگیمٹ اگلی سیت سے لگے جی پھر ملتوی ہو کر مسالیت فریقین بحث اخیر ملتوی ہو کر براہ مسالیت فریقین بحث اخیر مصالیت اخیر کے لیے فریقین میں سے کوئی عذر نہ ہے ملتوی ہو کر براہ بحث اخیر من جانے مدیہ سمات شد ملتوی ہو کر براہ بحث اخیر اب کس کی پھر بحث اخیر کس کی ہے مدال ہے اب اس کے کیا ہو جائیں گے شروع ابھی تو انیس میں ہے ابھی ابھی کدھر پہنچے ہیں انیس میں ہے آگے چلیں ملتوی ہو کر براہ بحث اخیر من جانے مدال ہے ڈیو ٹو سٹرائک ملتوی ہو کر براہ آخری موقع بحث اخیر کون سے موقع ہو ہو ہے حمزہ آخری آگے براہ آخری موقع بحث اخیر مدال ہے نکل حکم عدالتِ عالیہ مورخہ فلاں پیش جس کے مطابق عدالتِ حضاء کو حکم فائنل ججمنٹ سے روک دیا ہے ملتوی ہو کر براہ اتظار حکم عدالتِ عالیہ فلاں 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 پہلی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی مسل کوئی بھی چیز کوئی بھی اپیل ہائی کورٹ کے سامنے جائے تو ہائی کورٹ کو اٹ لیس ریکارڈ کو پرسو کرتے ہوئے یہ اس طرح کے بندے کو بھی ہیوی فائن نہیں پہ واپس بھیج دینا چاہیے اور ہائی کورٹ کاٹر کیا ہے ہائی کورٹ کاٹر پڑیش کیا آدھر یہ عدالتِ عالیہ آلیہ کوئی اور نہیں ہے آلیہ جج سبکہ نام نہیں ہے ہائی کورٹ کو عدالتِ عالیہ کہا جاتا ہے عدالتِ عالیہ کا حکم کیا ہے فائنل جیجمنٹ سے کیا کر دی ہے روک دی ہے اور ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم ہے عدالتِ عالیہ کہ آپ عدالتِ عالیہ کا کیا کرے حکم کا انتظار اب دیکھئے گا جناب عدالتِ عالیہ کو حکم کی انتظار کریں جناب کرتے جائیے گا ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم 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 کیس ہائی کورٹ میں پینڈنے گئے یہاں پر نیچے کیا ہو گیا ہے اس کو سٹیک کر دیا گیا ہے کب سٹیک کیا گیا ہے دوہزار انیس میں آگے چلتے جائیے گا ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم جناب اس کے بعد ملتوی ہو کر برائے انتظار حکم اسی کے پاس ہمیں جانا ہے اس کیس کے لیے کہ جناب دچ صاحب ہائی کورٹ صاحب آپ کچھ کریں ہائی کورٹ نے کرنی دیا اپنا دیکھ یہ ہائی گوٹی تو ہے اور کون ہے جس کے پاس ایک کیس دوہزار بارہ سے فائل ہونے والا دوہزار بیس میں جاتا ہے جاتا ہے اور وہ اس کو انٹرٹین بھی کر رہا ہے اور نیچے والے آرڈر کو کیا کر رہا ہے پورا سسٹم نیچے سے لے کر اوپر تک اس کا بیڑا غر کو چکا ہے کہاں کہاں سے کس کس کو لے کر اگر بیڑا غر کو چکا تو کیا ہم بیٹھ سیں یہ بھی تو نہیں ہے کوشش کرنی شاید حکم اپیل جناب انتظار حکم انتظار حکم انتظار حکم چلتے جائیں جے انتظار حکم سمجھ جاری ہے کیون سا حکم ہے کیا ہوا کیا ہے اس کیس میں بھی کہ جو ڈیفینڈٹ کونسل ہے اتنے حتمی آخری موقع ہونے کے بعد کسی درخواست کو لے کر کہاں چلا گیا ہے ہائی کوٹ اور ہائی کوٹ میں اپنی درخواست کو وہ وہاں پہ لٹکا رہا ہے اور نیچے والے اس نے ساری پروسیڈنگ کو کیا کروا دیئے سٹے اور ہائی کوٹ نے اگر اوپر تک ساری مسل دیکھی ہو تو کیا اس کو سٹے کرنا چاہیے تو اس کے آپ کو اندازہ ہو گئے ہوگا کہ ہمارا سسٹم کس حد تک اور کہاں تک جا کے کیا ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکے چلے جی براہ انتظار حکم براہ انتظار حکم اور کیا ہوا اپیل جناب کیا ہے براہ انتظار حکم براہ انتظار حکم براہ انتظار حکم آگے پہنچ کے بائیس میں آگے شکر ہے شکر ہے انتظار حکم میں کہاں تک پہنچ گئے بائیس میں آگے اچھا جی پھر کیا ہوا آگے چلیں جی پھر کدھر ہو گیا بحث آخیر کے لیے آگے جی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہو کر ملتوی ہو کر براہ کون سی ہوگی جی بحث آخیر اب پھر بحث آخیر پہ افسر چھٹی افسر چھٹی اور جناب بحث کے لیے پھر ملتوی ہو گئے اب کیا ہے جناب براہ بحث آخیر براہ بحث آخیر چھٹی بحث آخیر کون سا موقع دے دیا کتہی آخری اچھا جاگے چھٹی 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 کون سا مدہ موجود جو کہ بیان نہیں ہے کہ ایک درخواست برائے ادخال ڈاکیومنٹ مورخہ فلان کو دی گئی لیکن وہ جناب کیا تھی کہ اس کے اوپر دعویٰ سے کوئی جواب مدعی سے جواب طلب نہیں کیا گیا اب دو ہزار بائیس میں آکے پھر وہ کیا کہہ رہا کہ میری درخواست کا آپ کیا طلب کریں ان سے جواب اچھا جی پھر جواب طلب کر لیں اب درخواست کا پھر کیا ہوگا پھر آگے چلیں جی مدع کیا ہے درخواست کارپی کون سلوس کے ہو گئی ہے پھر کیا ہوا ہے براہ جواب درخواست اب کدھر آگے جی پھر دوبارہ جواب درخواست براہ جواب درخواست جناب مولت اس کے بعد مسلم روز براہ ادخال جواب درخواست مقرر ہے اس موقع پر کون سلوس میں فلا 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 میں بیان رضا کیا ہے جناب کہ مجھے درخواست مددل ہے بابت پیش کرنے درخواست فلا کوئی اتراز نہ ہے اب کس کو اتراز نہیں ہے مدعیہ کے کون سلوس کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ جی آپ کیا کریں جو بھی آپ نے کچھ پیش کرنا ہے وہ پیش ہے کریں اچھا جی پھر کیا جی کریں جی پیش شروع میں جب میں پڑھا رہا تھا اس میں نے ایک حوالہ دیا تھا کیس کا تو لوگوں نے کہا تھا سر آپ بہت زیادہ فینٹسائز کرنا ہے اس میں کیا تھا تب میں بلاک سٹوڈنٹ تھا تو اید کے دن تھے تو دو وکیل ازراد آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو کہتا کہ کپڑے لیاند دیسواری پیسے کوئی نہیں پیتے کل سٹے میں ترمامنا تیرے آلے کیس اپوزٹ کونسل کل میں نے تمہارے والے کیس میں کیا کرنا ہے سٹے ترمامنا تو تیری میربانی ہے تو نے رولہ نہیں ڈالنا سٹے ٹوپنے دے اس نے کہا مسئلے کہے نہیں اس نے در سے فون کیا پارٹی کو کہ جی میری جج صاحب سے بات ہوگی سارا قصہ کانی ہوگی میں سٹے جناب کل ترمامنا آپ نے اپنا کام فوراں فوراں کر لینا ہے لیکن دو لاکھ سے نیچے کام نہیں چل رہا کریں جی کلائنٹ نے آکے دو لاکھ دیا اس نے اگلے دن بات ہو چکی تھی سٹے کیا ہوا خارج ساتھ ہی اس نے پہلے ہی اس کے ساتھ کہا جیتے کل سٹے خارج کروالی پرسو میں نے ڈسٹے کوٹ میں دوبارہ اس کے خلاف کیا لگانا ہے درخواست لگانا ہمارے پر تو اپنے شو کوئی نہیں بچانا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگلے دن کیا ہوا سٹے خارج سٹے خارج ہوتے ساتھ اس دوسرے پانسل نے اپنے کرائنٹ سے کہا ہے کوئی مسئلے کوٹ نہیں دسٹے کیجاج کل جاتے ہیں جنب دسٹے کوٹ کل نہیں میں تمہیں دوبارہ سٹے لے کر دیتا اس نے اپنے کلائنٹ سے پیسے لی اکلے دن دوبارہ سٹے لے لیا دو لاکھ وہ لے گیا لاکھ رویہ وہ لہم نتا ہے ایسی کھمائی کے اوپر یہ آخرت میں جا کے پتا چلے گا یعنی کہ جو دو ادار اٹھارہ کی ججمیٹ تھی پہلے اس کو پاس کی ہوئی کہ اس کو پلیس کرنے کا کوئی یاد آشت نہیں تھی اور دو ادار تیس میں کیا ہے جناب دیکٹر تو پروڈیوز دا سیم انہیز ڈاکومنٹری ایویڈیس پیش کر لو جناب پھر آگے کیا ہو گیا افیشتر جلیز صاحب کہیں چلے گئے جناب اور پھر کیا ہے جی درخواست موڈیفائی کیے جانے حکم اور پھر کوئی ایسا حکم جواب درخواست آگے آگے کیا ہے جی جواب درخواست کیا ہے مدہ علیہ ملتوی ہو کر برائے ادخال جواب اب ادخال جواب پہ پھر درخواست پہ چلے گئے اور اس کے بعد مدہ علیہ وصول شد جواب آگیا جناب اور اس کے بعد کیا ہوا پھر بحث کے لیے آگے چلے گیا کونسل مدیع کی طرف سے کیا ہوا کہ جناب عدالت سے سٹے ہو گیا ہے اور مدیع کیا ہے کیا کرتی ہے آئندہ نکل عدالت اس سٹے سٹو کروالی ہے تو میں عدالت میں جناب اگلی پیشی پہ لیا ہوں گا پھر کیا ہے جناب مقلع ارتال پر ہے ملتوی ہو کر پھر آگے آگے پھر انتظار حکم عدالت اپیل کوئی اپیل پیٹنے گا لہذا اس کا کیا ہو گیا انتظار حکم ہو گیا ملتوی ہو کر انتظار حکم ہو گیا کونسل فریقین حاضر ہو گیا کونسل مدیع بیانی ہے کہ وہ کوئی اپیل اس کیس کے متعلق پینڈنگ نہ ہے اور کیس کو پروسیڈ کیا جائے جو کہ جناب پھر آگے جواب کے لیے پھر آگے چلا گیا پانچ نو دوزر تئیس ہے جناب جواب درخواست جواب درخواست پھر یہی چلا تیرہ نو پہ اور جواب درخواست جناب ندارد ہے پھر اس کے بعد یہ انگلیش والا آرڈر پڑھ لیں Today the suit is fixed for submission of return reply application for modifying the order dated 6-3-3-3 with the warning that in case of default the defendant to file the return reply will be struck off no return reply has been filed personal of the regard shows that the plan to file the forced application on 22-3-3-3 but availing numerous opportunities the defendant remained reluctant to submit the return reply Today the situation is very جناب کیا ہے same ہوگی اور no plausible explanation has been given for non-submission of return reply on behalf of the defendant therefore the right of the defendant to submit the return reply پھر کیا ہوگا جناب رائیت اس کا کیا ہوگا ایک بار کسی اور چیز کا defendant کا close پھر جناب ستائیس نو حسب صدا کونسل جناب کیا ہو براہ بہن سخیر پھر مثل مقرر سکم عدالت کار وی ہوگی ہے اور کیا ہوگا جناب چار دس دوزار تیش لندن کسیل فارتیش through this order i intend to decide the application filed by the plaintiff for modifying the order چھے تین دوزار تیش the plaintiff filed the forced application with the contention that چھے تین دوزار the reader of the Honorable Court after obtaining the signature of the London کسیل for plaintiff final argument that the oral as well as documentary evidence of the defendant has been completed and to this extent the statement of the defendant has also been recorded therefore the order dated to is liable to be modified and کیا ہوا جناب modified ہو گیا and to this extent the statement of the defendant has also been recorded therefore the order is modified and granting of permission to defendant to produce oral and documentary evidence will be irreparable loss اب وہ جو عدالت حضور نے کیا کیا تھا evidence close ہونے کے بعد پھر evidence پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کے لئے بیشارہ رہ رہا کہ حکم کو کیا کریں آپ ختم کریں یہ order پاس کر دی ہے پھر موقع مل گیا پھر کیا دس دس ی پیش ڈی 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 دیکھن 어느apa دیکھن؟ جیس تنسان خورتیاری تحرکتلا شام 3 تحرکتی cima سورا پر ملت yepاری سورا سورا کنون the defendant has availed numerous opportunities to produce a foreset document in his documentary evidence but the set document has not been tendered today the situation is very same and no plausible explanation has been given for non-submission of the documentary evidence on behalf of the defendant further opportunity shall only be wasted of the precious time of the court مزا لے کے پڑھیں مزا لے کے پڑھیں further opportunity further shall only be the wastage of precious time of court پچھے کی گیت ہے یہ precious time of court کی جناب کیا ہے یہ کوٹ کون سی کوٹ ہے پریشیس ٹائم کا میں آپ کو وہ ہمیشہ ایک مثال زناتا تھا یہ وہ والا پریشیس ٹائم ہے کہ ایک انگریز آگیا پاکستان تھاٹا کی اوپر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو بیک ویو میرر میں اس نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک بندہ جو ہے نا وہ بڑا تیز تیز سائیکل چلاتا ہوا آ رہا ہے اور وہ تھاٹک پہ پہ پہنچتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے تو ٹرین اس کو دور سے کیا ہوتی ہے نظر آ جاتی ہے تھاٹک کلوز ہوتا ہے وہ فوراں سائیکل سر پہ ایسے اٹھاتا ہے اور جناب وہ تیزی سے پھاٹک کیا کرتا ہے وہ جیسے ہی کراس کرتا ہے ٹرین بھی ساتھ ہی تو وہ سوچتا ہے کہ یار کوئی اتنی بڑی ایمرجنسی ضرور ہوگی جو بندہ اس طرح کرتا ہے اس نے کیا کیا ہے پھاٹک کراس کے خیر ٹرین گزرتی ہے پھاٹک کھل جاتا ہے تھوڑا سا یہ آگے جب وہ جاتا ہے تو ایک جنگرہ پہ رش سا ہوتا ہے جب وہ اس رش کو دیکھتا ہے نا تو وہاں پہ ایک مداری اپنا بندر نچا رہا ہوتا ہے اور وہ شخص جو سائیکل اٹھا کے گیا ہوتا ہے وہ سائیکل کھڑا کر کے سٹینڈے پہ بیٹھ کے نا وہ بندر کا تماشا یہ پریشیس ٹائم آفتا ہوتا ہے تماشا دیکھنے کے لئے پریشیس ٹائم عدالت نے اپنا بچانا تھا جو اس کیس کی دو سو تہتر پیشیوں میں عدالت نے اپنا ٹائم بچایا اور جو میں نے لکھا تھا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ چالیس آخری موقع نہیں کتنے آخری موقع تھے چالیس تو تھوڑا ہوگا پھر کیا گو جناب مثل ہم روز براہ مسالح تخیر مقرر ہے مدیہ سالدن حاضر ہوئی ہے اور دنابیان کلم بند کروانا چاہتی ہے بچاری تب آرہ سالچ کی حال ہو گیا ہوئے گا یہ ہمارا عدالت کی نظام ہے جس سے ہم امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ جی کازی صاحب چیف چسٹس بن گئے ہیں سارے محکموں کو سیدھا کرتے ہیں کیونکہ کازی صاحب اپنا محکمہ سیدھا کر لیں سارے محکمہ سیدھے ہو جائیں گے اگر جو ڈشری ہماری سیدھے ہو جائے تمام معاملات کیا ہو جائیں گے سیدھے ہو جائیں گے اگر یہ سیدھا ہو جائے تو کیا جناب بجائے کونسل من جانے پھر کیا کون ہوئے جناب کون آیا ہے تیس دس کو تیرہ دس کو کونسل مدیہ حاضر اور بجائے کونسل مدالے مدیہ اسالتن حاضر بیان کے جناب مدیہ بابند مسال تخیر مدیہ بابند مسال تخیر نہ آیا ہے چونکمہ بین فریقہ انطلاق محصر ہو چکی ہے لہٰذا مسال تخیر ناکام قرار دی جاتی ہے تیرہ سالہ بعد مسال تخیر ناکام قرار دی جاتی ہے اچھا جی پھر جی سترہ دس کو فائنل آرگیومنٹ پھر بھی دیفینڈٹ کی جگہ پہ کوئی نہیں آیا پھر کیا کر دیا آپ نے فائنل آرگیومنٹ کے لیے پچھلے کتنے موقع تھے مثل بحث اخیر کے وہ بحث اخیر کے تھے یہ فائنل آرگیومنٹ کا ہے لہٰذا تھوڑا سا فرق ہوگا but only attendance has been marked by London کانسل for the defendant but final argument have not been advanced on the last date of hearing London کانسل for the plaintiff advanced final argument but today the argument have not been advanced by the defendant hence and says the title suit is an old case of year 2012 and further opportunity to defend it will be the passage of year concert time precious time of the court therefore the case is decided after personal of the record and evidence wide my separate order جناب میں نے تیر مارا ہے کیا تیر مارا ہے کیا تیر مارا پانچ لاک روپے اور یار بارہ لاک روپے اس بندے نے مانگا ہے آپ سے دس لاک روپے بارہ سال پہلے مت گولڈ کے ریٹ پہ جاؤ کم مز کم آپ اس کو کس کے ریٹ پہ لے آتے ڈالر کے ریٹ پہ ڈالر ریٹ پہ مت کیا جا رہا ہے یہ ڈکری پاس ہوئی ہے یہ جیسیوز وغیرہ بھی جیجمنٹ اس کی پوری آپ دیکھیں گے تو آپ کو جیجمنٹ رائٹنگ کا بھی پتہ چل جائے کتنی سون جیجمنٹ پڑھنے کا دل نہیں کرا میرے برنا آپ کو پڑھ سنا دیتا اس دکری آخر پڑھ پڑھ دیتا جہاں سے آپ پتہ چل جائے یہ ڈکری شیٹ ہے جنا سوٹ ریکووری آف یہ ہے یہ سوٹ کمنگ آخر ریکووری آخر روپیہ پڑھ آخر یہ ہے آپ کا عدالتی نظام یہ مقدمہ یہ فیصلہ اور آگے جو چیزیں میں آپ کو بتا ہی بیانات سارے اور تمام چیزیں اس کے اندر لگیوں ہی ہوں گی یہ ہے جناب سارا سسٹم ہمارے ملک کا کہتے ہیں کہ عدالتی نظام شاید کچھ چیزوں کو سیدھا کرے کوئی بھی مسئلہ عدالت تلے جائے یہ ہو جائے گا یہ سب کچھ ہو جائے جو آپ کو یہاں پر نظر آیا ہے لیکن میرے پھر بھی یہ ہے کہ چیزیں خراب ہیں تو خراب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا کریں ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اور تباہ ہونے دیں بلکہ میرے خیال میں ہم نہیں ہوگا رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے عزت دینے والی ذات اللہ اگر آپ اس بات پر یقین ہے اللہ کرتا جو کرتا وہ بہتر کرتا عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے اس لئے در جاتے ہیں عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی اس پہ اگر آپ کو یقین ہے اور واقعی ہی ہے اور آپ اللہ تعالی کے حکمات اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں تو ایک وعدہ کریں ہم نے اپنی زندگی میں وہ والا وعدہ نہیں جو میں بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب آیا مولوی رکھتی وہ کسی نے اس کو اللہ کے بندے یہ بیگم ہے عورت ذات یہ کہاں سے دھاڑی رکھے کہتا مجھے مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ کام کرو یا نہ کرو نیت کرنی چاہیے تو یہ نیت نہیں کر رہی دھاڑی رکھے آپ لوگ بھی وہ کسی عورت کی طرح دھاڑی رکھنے کی نیت والا کام کر لے کرنا آپ لوگوں نے ہے کوئی نہیں ایمان منظور ہو جائے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید ہمارا جو رزق ہے وہ اس دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو کیا ہو تو ہمارا رزق بند ہو جائے گا یہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی تو یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم بس وہ غلط اور غلط اور اس طرف چلتے رہ جائیں تو اینی ہو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں میرے خیال میں تو چلتے ہوں یہ آپ کو بتایا کہ ابھی پیشنے مہینے یہ ہوا ہے تو ابھی اس کیا ہوگی اپیل میں یہ وکیل بن جائے گی دوران اس کے شادی ہو جائے گی جو ڈسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ میں جب یہ جائے گی اپیل تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے بچے بڑے